آگے سبق دیکھئے بھئی فَإِنَّ اللُّغَةَ لَا يَجْرِي فِيهَا الْقِيَاسِ فَلَا يُسَمَّدًّا نُقَارُورَةً لِقَرَارِ الْمَائِ فِيهِ وَرِعَایَةُ الْوَضْعِ الْأَوَّلِ لَيْسَتْ لِصِحَةِ الْإِطَلَاقِ بَلْ لِتَرْجِيحِ الْوَضْعِ وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي التنقیح کتاب الْأَشْرِبَةِ اشْرِبَةِ جمع ہے شراب کی اور عربی زبان میں شراب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو پیا جائے یعنی ہر وہ بہنے والی چیز جس کو پیا جائے اس کو شراب کہتے ہیں جیسے دودھ ہے اور اسی طرح کوئی شربت مشروب وغیرہ ہے جوس ہے پانی ہے یہ سب کیا ہیں پی جانے والی چیزیں ہیں تو ان کو عربی میں شراب کہتے ہیں البتہ استعلاح فقہہ میں جیسے یہاں پر یہ کتاب الْأَشْرِبَةَ آیا تو یہاں شراب سے مراد ہر پی جانے والی چیز نہیں ہے بلکہ استعلاح فقہہ میں شراب کہتے ہیں ایسا مشروب جو نشہ آور ہو اور جس کا پینا حرام ہو ایسا مشروب جس کا جو نشہ آور ہو اور جس کا پینا حرام ہو اس کو شراب کہتے ہیں اور اسی کے احکام یہاں بیان ہوں گے بھئی تو یاد رکھئے بھئی کہ چار شرابیں حرام ہیں بھئی چار شرابیں ایک جس کا نام یہ شروع میں ذکر کر رہے ہیں حرم الخمر خمر ہے اور پھر آگے پھر متن میں آ رہا ہے قطلائی دوسری حرام شراب جو ہے وہ تلاء ہے بھئی تلاء متن میں آ رہی ہے اور تیسری شراب ہے جو حرام وہ ہے نقیع التمر اور چوتھی ہے نقیع الزبیب خمر طلاء نقیع التمر اور نقیع الزبیب تو یہ چار شرابیں حرام ہیں بھئی دیکھیں اب اہرے کی تفصیل بیان کریں گے تو کہتے ہیں حرم الخمر شراب حرام ہے خمر حرام ہے خمر کہتے کس کو ہیں کہتے ہیں نیون کا معنی ہے کچھا جس کو پکایا نہ گیا ہو یہ انگور کا کچھا پانی ہے یعنی کچھا رس ہے انگور سے رس نکال لیا اور اس کو پکایا نہیں تو یہ کچھا رس ہے انگور کا غلا جب یہ جوش مارے غلا یا غلی کا معنی ہے جوش مارنا جیسے ہانڈی کو میں کھانا پکایا جاتا ہے تو وہ کھانا گرم ہو کر وہ سالن جو ہے اس میں اوبال آتے ہیں وہ جوش مارتا ہے تو اسی طرح یہ انگور کا کچھا پانی ہے اس کو رکھ دیتے ہیں ان کا کوئی خاص طریقہ ہوتا کسی برتن وغیرہ میں اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد اس میں خود بخود اوبال آنے لگتے یہ معنی نہیں کہ وہ گرم ہو جاتا خوب بس ویسے ہی اس میں یعنی وہ گیس وغیرہ بن جاتی جیسے آج کل یہ پیپسی وغیرہ کی بوتل میں آپ دیکھتے ہیں اس طرح اس میں بھی کوئی گیس وغیرہ بن جاتی اور اس کے اندر وہ اوبال آنے لگتے تھے تو وہ اذا غلا جب اس میں اوبال آئے جوش مارے وشتدہ اور وہ تیز ہو جائے یعنی نشہ آور ہو جائے کیا ہو جائے نشہ تیز ہو جائے مراد ہے اس میں نشہ آ جائے جب وہ جوش مارے اور نشہ آور ہو جائے وقادفہ بزبد اور جھاگ پھینکے جھاگ پھینکے اس کے اوپر جھاگ آنے لگے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے آج کل اس کو سمجھنا آسان ہے آپ کے لئے جیسے یہ پیپسی وغیرہ کی بوتلیں ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر آپ نمک وغیرہ ڈال دیں تو اس کے اوپر کتنی تیزی سے جھاگ آ جاتی ہے بھئی تو اس میں بھی کچھ اس طرح ہوگا کہ شروع میں کچھ تھوڑے تھوڑے اوبال آتے ہوں گے وقفے وقفے سے اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نشہ اس میں تیز ہو جاتا اور پھر جھاگ اس کے اوپر آنے لگتی آہستہ آہستہ تو یہ ہے اس کو کہتے ہیں خمر بھئی عربی زبان میں اس کو خمر کہتے ہیں تو خمر کی ماہیت بتلا دی کہ عربی میں خمر کسے کہتے ہیں اردو میں تو ہم ہر نشاور مشروع کو شراب عموماً کہہ دیتے ہیں لیکن یہ خمر خمر مخصوص شراب ہے مخصوص طریقے سے جو بنائی جاتی ہے اور جس کی تفصیلیں انہوں نے بیان کر دی کہ انگور کا پانی ہوتا ہے انگور کا رس ہوتا ہے اس کو پکایا نہیں جاتا ویسے ہی رکھا جاتا ہے اور پھر اس میں جوش آتے ہیں اوبال آتا ہے اس میں یہ تیز ہو جاتی ہے یعنی نشاور ہو جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر جھاگ آنے لگتی ہے تو کہتے ہیں یہ کنگور کا کچھا رہا پانی ہے غلا جب یہ جوش مارے اس میں اوبال آ جائے وشتدہ اور یہ تیز ہو جائے یعنی نشاور ہو جائے وَقَضَفَ بِزَّبَدْ اور جھاگ پھینکنے لگے یعنی جھاگ اس کے اوپر آ جائے وَإِن قَلَّتْ اگرچہ تھوڑا سا ہو کیا معنی وَإِن قَلَّتْ اگر تھوڑا سا ہو یاد رکھو بھئی وَإِن قَلَّتْ کا تعلق قَضَفَ زَّبَدْ سے نہیں ہے کہ جھاگ آ جائے چاہے تھوڑی سی جھاگ ہو بظاہر یہ لگتا ہے نہیں وَإِن قَلَّتْ کا تعلق خمر سے ہے خمر حرام ہے اگرچہ تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو بات سمجھ میں آگئے مثلا کوئی شخص کہتا ہے چلو میں دو چار قطرے یا ایک گھونٹ پی لیتا ہوں اس سے تو ایسا نشا نہیں ہوگا نہیں بھئی خمر کا ایک قطرہ بھی حرام ہے ایک قطرہ بھی کوئی پی لے گا اب ایک قطرے سے تو نشا نہیں ہو سکتا لیکن کوئی ایک قطرہ بھی پی لے گا اس پر بھی حد جاری ہوگی تو وَإِن قَلَّتْ کا تعلق کس سے ہے خمر سے ہے تو یعنی حرمت خمر سے تو شراب حرام ہے وَإِن قَلَّتْ اگرچہ تھوڑی سی ہو هادَ لِسْمُ خُسَّ بِهَادَ الشَّرَابِ بِعِجْمَاعِ اَحْلِ اللُغَةِ بھا یاد رکھو ہمارے نزدیک خمر اس کو کہتے ہیں باقی جو نشا آور مشروب ہیں جو آگے ذکر ہوں گے وہ بھی بڑے تیز نشا آور مشروب ہیں لیکن ان کو خمر نہیں کہتے جبکہ امام شافیر رحمہ اللہ اور باقی امام وغیرہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی خمر ہیں وہ بھی خمر ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ شراب کو شراب کیوں کہتے ہیں خمر کو خمر کیوں کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ عقل کو دھامپ لیتی ہے شراب کیا کرتی ہے مَا يُخَامِرُ الْعَقْل عقل کو کیا کر لیتی ہے دھامپ لیتی ہے انسان کی عقل پر پردہ آجاتا ہے دیکھو نشے میں کوئی انسان آتا ہے نشہ چڑھ جاتا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں کیا بول رہا ہوں اس کے عقل باقی پوری طرح نہیں رہتی تو دیکھا اس نشے نے کیا کیا اس کے عقل کو دھانپ لیا تو وہ فرماتے ہیں کہ خمر کو خمر اس لئے کہتے ہیں کہ یہ عقل کو دھانپ لیتی ہے اور جو بھی چیز عقل کو دھانپ لے یعنی جس چیز سے بھی نشہ ہو وہ خمر ہے وہ کیا ہے ہم کہتے ہیں نہیں خمر اس انگور کے کچھے رس کو جس کو اس مخصوص طریقے سے نشاور بنا دیا جائے اس کو خمر کہتے ہیں تمام اہل لغت کا اجماع ہے اہل لغت لغت زبان کو کہتے ہیں یعنی عربی زبان تمام اہل عرب کا عربی زبان بولنے والوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس خاص مشروب کا نام خمر ہے باقیوں کے نام الگ الگ ہیں کسی کا نام تلہ ہے کسی کا نام نقیع تمر ہے کسی کا نام نقیع الزبیب ہے ان کو خمر نہیں کہتے جب خمر کا نام لیا جائے تو یہ والا خاص مشروب مرابد ہوتا ہے تو یہ دراصل جواب دے رہے ہیں امام شافی رحم اللہ وغیرہ وہ فقہا جو کیا کہتے ہیں کہ خمر ہر نشہ آور مشروب کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ہم کہتے ہیں تو آپ قیاس کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں قیاس کر رہے ہیں کہ اس خمر کو خمر کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ نشہ آور ہے کیا ہے نشہ آور ہے ما یخا میرو لاقلا قل کو ڈھاپ لیتی ہے یعنی نشہ آور ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس خمر کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ نشہ آور لہٰذا جو بھی چیز نشہ آور ہوئی وہ بھی کیا ہے خمر تو گویا آپ نے قیاس کیا اور کس کے اندر کیا لغت زبان کے اندر کیا اس چیز کا نام خمر ہے اس کو خمر کہتے ہیں یہ زبان کی بات ہے نا عربی زبان میں شجر کسے کہتے ہیں دراخت کو کہتے ہیں قلم کسے کہتے ہیں جسے لکھتے ہیں کتاب کسے کہتے ہیں جس میں پڑھتے ہیں تو عربی زبان میں مختلف چیزوں کے نام ہیں اسی طرح اس رس کا انگور کا جو ایک کچھا رس ہے جو نشاور ہو گیا اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے خمر وہ اس کو خمر کہتے ہیں اور آپ لغت میں قیاس کر رہے ہیں یعنی وہ جو خمر والا نام ہے آپ دوسرے مشروبات کے لئے ثابت کر رہے ہیں قیاس کے در یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہتے تو خمر اس کو ہیں لیکن آپ کہتے ہیں اس کو اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ نشاور اور یہ باقی بھی نشاور لہٰذا یہ بھی کیا ہیں خمر ہیں یہ بھی کیا ہیں تو گویا خمر کا نام ان کے لئے ثابت کیا ہے کس طریقے سے قیاس کے طریقے سے قیاس کیا نا اس کے اوپر وہ نشاور اس لئے خمر کہتے ہیں لہذا یہ بھی نشاور تو ان کو بھی کیا کہنا چاہیے خمر کہنا چاہیے وجہ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ آپ لغت کے اندر قیاس کر رہے ہیں قیاس جو ہے وہ احکام شریعت کے لئے کیا جاتا ہے لغت کے اندر نہیں یعنی جو حکم ایک چیز کا ہے وہی حکم دوسری چیز کے لئے بھی ثابت کر دیا جائے گا جیسے خمر نشاور ہے تو وہ حرام ہے اسی طرح یہ مشروبات بھی نشاور ہیں تو یہ بھی کیا ہونے چاہیے حرام تو حکم کے اندر تو قیاس کیا جاتا ہے لیکن نام ثابت کرنے میں قیاس نہیں کیا جاتا یہ تو ایسے ہے جیسے مثلا زید ہے زید ایک شخص کا نام زید رکھا گیا کیونکہ فرض کرو مثلا اس کی یہ یہ صفات ہیں اس لئے اس کا نام کیا ہے زید اس کا مطلب ہے اگر ایک اور آج ہے وہی صفات والا تو اس کا بھی آپ کیا کہیں گے کہ یہ بھی کون ہے زید ہے حالانکہ نہیں بھئی نام رکھنے میں تسمیہ میں اور لغت کے اندر قیاس جاری نہیں ہوتا اس میں سیمع سیمع ہے زبان میں سیمع ہوتا ہے یہ سیمع پر موقوف ہے عربوں میں ہم جا کر غور کریں گے دیکھیں گے سنیں گے پڑھیں گے کہ وہ کس چیز کو کیا کہتے ہیں تو عرب جو ہیں وہ خمر صرف اس رس کو کہتے ہیں ہر مشروب کو وہ خمر نہیں کہتے تو آپ یہ قیاس کر رہے ہیں کس کے اندر لغت میں زبان کے اندر اور قیاس احکام کے اندر کیا جاتا ہے لغت کے اندر نہیں کیا جاتا بات سمجھ بھی آئی کہ اوپر سے گزر رہی ہے اچھی طرح سمجھ میں آگئے ہاں تو یہ قیاس ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ لغت میں قیاس کر رہے ہیں اور لغت میں قیاس درست نہیں لغت کا دارومدار کس پر ہے سیمع پر ہے دیکھو جیسے بچہ شروع میں زبان سیکھتا ہے اپنے ماں باپ سے وہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ اس چیز کو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو وہ ایک ایک نام سیکھتا چلا جاتا ہے تو وہ سارا دارومدار کس پر ہوتا ہے سیمع پر ہوتا ہے تو یہاں پر بھی لغت کے اندر دارومدار کس پر ہوگا سیمع پر ہوگا آپ سیمع اگر آپ عربوں سے آپ نے سنا ہو آپ ثابت کریں کہ وہ ان کو بھی خمر کہتے ہیں پھر تو بات مانی جا سکتی ہے لیکن قیاس کے ذریعے قیاس کے ذریعے یہ بات تسلیم ہمیں نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے یہ تو کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے قارورہ قارورہ یہ شیشے کی بوتل چھوٹی بوتل اور شیشی کو کہتے ہیں اور قارورہ کیوں کہتے ہیں تو دیکھو عربی زبان میں آپ پڑھتے ہیں وجہ تسمیہ ایک چیز کا نام یہ کیوں رکھا گیا کیوں کہا گیا تو وہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ قارورہ کو قارورہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ پانی اس میں قرار پکڑ لیتا ہے قرار سے ہے نا قارورہ قرار سے کہ پانی اس میں یا بہنے والی چیز اس میں قرار پکڑ لیتی ہے یعنی ٹھہر جاتی ہے آپ بوتل میں پانی ڈالیں دیکھو پانی اس کے اندر ٹھہر گیا دیکھو اس سے بہ کر باہر نہیں نکلا تو چونکہ پانی اس میں قرار پکڑتا ہے اس لئے اس کو قارورہ کہتے ہیں اب یہ وجہ تسمیہ ذکر کرتے ہیں بھئی یہی وجہ تسمیہ یہ تو گھڑے اور مٹکے میں بھی ہے تو مٹکے کو بھی کیا کہنا چاہیے قارورہ کہنا چاہیے کیونکہ اس میں بھی پانی ٹھہر جاتا ہے قرار پکڑ لیتا ہے لیکن کوئی بھی اس کو قارورہ نہیں کہتا بھئی یہ یہ اسی طرح ہے جیسے ستارے کو نجم کہتے ہیں عربی زبان میں اور نجم نجوم سے ہے نجوم کا معنی ہے ظاہر ہونا چونکہ ستارے بھی رات کو ظاہر ہوتے ہیں نظر آتے ہیں اس لئے ان کو کیا کہتے ہیں اس کو نجم کہتے ہیں لیکن اس کا یہ معنی نہیں جو بھی چیز ظاہر ہو اس کو کیا کہا جائے نجم کہا جائے پھر تو چاند بھی رات کو نکلتا ہے اس کو بھی کیا کہنا چاہیے نجم کہنا چاہیے ویسے بھی جو بھی چیز ظاہر ہو اور دکھائی دے واضح ہو اس کو کیا کہنا چاہیے نجم لیکن ہر چیز کو نجم نہیں کہتے کیونکہ لغت کے اندر قیاس جاری نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے اب کتاب پر کہتے ہیں حازل اسم خس بی حاد الشرابی بی اجماعی اہل اللغتی کہ یہ والا نام یعنی خمر والا نام خاص ہے اس شراب کے ساتھ اس مشروب کے ساتھ بی اجماعی اہل اللغتی اہل اللغت کے اجماع سے یعنی تمام اہل اللغت تمام عربی بولنے والوں کا اس پر اجماع ہے کہ اس خاص مشروب کو خمر کہتے ہیں باقیوں کو خمر نہیں کہتے وَلَا نَقُولُ اور ہم یہ نہیں کہتے یہ اب جواب دے رہے ہیں ان کو کہ اِنَّكُلَّ مُسْكِرِنْ خَمْرُنْ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر نشاور چیز جو ہے وہ خمر ہے کیونکہ لِشتِقَاقِهِ مِمْ مُخَامَرَةِ الْعَقْلِ کیونکہ اس کا اشتقاق ہوا ہے مخامرت العقل سے عقل کو ڈھاپ لینے سے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر نشاور مشروب کیا ہے خمر کیونکہ خمر کا اشتقاق کس سے ہوا ہے مخامرت العقل خمر کو خمر کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ عقل کو ڈھاپ لیتی ہے لہٰذا باقی بھی نشاور مشروب عقل کو ڈھاپ لیتے ہیں ان کو بھی کیا کہنا چاہیے خمر کہنا چاہیے ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں وَلَا نَقُولُوا اور ہم یعنی کہتے کہ اِنَّا كُلَّ مُسْكِرِن خَمْرٌ لِشْتِقَاقِهِ مِن مُخَامَرَةِ الْعَقْلِ کہ ہر مسکر ہر نشاور چیز جو ہے وہ خمر ہے کیونکہ اس کا اشتقاق ہوا ہے مخامرت العقل سے ہم یہ نہیں کہتے فَإِنَّا اللَّغَةَ لَا يَجْرِ فِيهَا الْقِيَاسِ اس لیے کیونکہ لغت یعنی زبان جو ہے اس کے اندر قیاس جاری نہیں ہوتا فَلَا يُسَمَّتْ دَنُّ قَارُورَةً لہٰذا مٹکے کو قارورا نہیں کہتے دَنُّ مٹکا بھئی گھڑا بڑا فَلَا يُسَمَّتْ دَنُّ قَارُورَةً لہٰذا مٹکے کو قارورا نہیں کہتے یعنی مٹکے کو شیشی نہیں کہتے لِقَرَارِ الْمَعِفِيهِ بَوَجَىٰ پانی کے اس میں ٹھیرنے کے قارورا کو قارورا کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں پانی ٹھیر جاتا ہے تو یہی پانی تو پھر مٹکے میں بھی ٹھیرتا ہے اس کو بھی قارورا کہنا چاہیے لیکن اس کو کوئی قارورا نہیں کہتا فَلَا يُسَمَّتْ دَنُّ قَارُورَةً لِقَرَارِ الْمَعِفِيهِ پس مٹکے کو قارورا نہیں کہتے اس میں پانی کے ٹھیرنے کی وجہ سے وَرِعَایَتُ الْوَضْعِ الْاوِّلِ لَيْسَتْ لِسِحَتِ الْإِطَلَاقِ بَلْلِ تَرْجِحِ الْوَضْعِ اور پہلی وضع اول کی جو ریایت ہوئے وہ اطلاق کے صحیح ہونے کیلئے نہیں ہوتی بلکہ ترجیح وضع کیلئے ہوتی ہے کس کے لئے ترجیح وضع وضع کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لو وضع کہتے ہیں مقرر کرنا مقرر کرنا خاص کرنا مثلا دیکھو عربی زبان والوں نے یہ جو آلہ جس کے ذریعے ہم لکھتے ہیں اس کے لئے انہوں نے قلم کا لفظ خاص کر دیا جو چیز جس کے ذریعے ہم لکھتے ہیں اس کے لئے کیا نام انہوں نے خاص کر دیا قلم یا اسی طرح یہ وہ چھوٹا سا برطن جس کے اندر ہم پانی ڈال کر پیتے ہیں عرب والے اس کو قاسن کہتے ہیں آپ اس کو گلاس کہتے ہیں عرب والے کیا کہتے ہیں قاسن تو دیکھو انہوں نے اس برطن کے لئے یہ نام خاص کر دیا خاص کر دیا اسی طرح درخت کے لئے انہوں نے شجر کا لفظ خاص کر دیا اس کو کہتے ہیں وزہ ایک چیز کے لئے ایک نام مقرر کر دینا اس کو کیا کہتے ہیں وزہ کہتے ہیں عربی میں آپ اکثر پڑھتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں اساتذہ کتابوں کے اندر ذکر آتا ہے جگہ جگہ چیزوں کو اس چیز کو یہ نام کیوں دیا گیا اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا تو وجہ تسمیہ ذکر کرتے ہیں وجہ تسمیہ مثلا جیسے خمر ہے شراب شراب کو خمر کیوں کہتے ہیں تو کیا کہا کہ عقل کو کیا کر لیتی ہے ڈھانپ لیتی ہے تو وجہ تسمیہ ذکر کی جاتی ہے تو کہتے ہیں وہ جو وجہ تسمیہ ذکر کی جاتی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ذکر کی جاتی کہ وہ وجہ تسمیہ ہوگی تو اس چیز کو یہ نام دینا ٹھیک ہے ورنہ ٹھیک ہی نہیں بلکہ یہ مناسبت کے طور پر ذکر کی جاتی ہے کہ دیکھو اس چیز کو یہ جو نام دیا گیا اس کی نام کی بھی اس کے ساتھ مناسبت ہے بات سمجھ میں آرہی ہے اس نام کی بھی اس کے ساتھ مناسبت تو مناسبت کو ذکر کیا جاتا ہے معلوم ہوا کہ اس چیز کو یہ نام دینا ٹھیک ہے بہتر ہے مناسب ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ جس چیز میں بھی وہ وجہ پائی جائے اس کو بھی وہی نام دے دیا جائے تسمیہ کے لئے وجہ چاہیے لیکن وجہ میں عموم ضروری تسمیہ کے لئے ایک چیز کو آپ ایک نام دیتے ہیں کوئی وجہ چاہیے بھئی یہ نام آپ اس کو کیوں دے رہے ہیں کیا مناسبت ہے اس نام کے ساتھ تو یہ مناسبت کو اس میں ذکر کیا جاتا ہے اور مناسبت نابی ہو اگر وضع اول میں نام دے دیا گیا تو وہ اسی طرح رہے گا بھئی کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام زید رکھتا ہے بکر رکھتا ہے خالد رکھتا ہے دیکھو وہاں کوئی نام کے ساتھ بعضوں کا اکثر تو وہ ترجمہ پہ بھی غور نہیں کرتے بس نام رکھتے تھے تو کوئی مناسبت اس میں نہیں دیکھی جاتی تو وضع اول میں مناسبت ہو تو زیادہ مناسب ہے بہتر ہے کہ عرب نے اس چیز کو یہ نام کیوں دیا تو علماء بتلاتے ہیں کیونکہ اس میں یہ یہ مثلا مناسبت تھی اس مادے کا بھی یہ معنی ہوتا ہے اور اس چیز کے اندر بھی یہ معنی پایا جا رہا ہے جیسے قارورہ کو قارورہ کیوں کہتے ہیں لِقَرَارِ الْمَائِ فِي دیکھا کیونکہ اس میں پانی ٹھہر جاتا ہے تو اسی قرار سے کیا بنا لیا قارورہ بنا لیا تو دیکھا معلوم ہوا قارورہ نام کی اس شیشی کے ساتھ مناسبت موجود ہے تو یہ جو وضع اول ہوتی ہے اس میں مناسبت ذکر کی جاتی ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ جہاں بھی وہ وجہ پائی جائے وہی تسمیہ ہو جائے وہی نام ہو جائے اس کا تسمیہ کے لئے کیا چاہیے وجہ لیکن وجہ میں عموم ضروری وجہ میں عموم ضروری نہیں کہ جہاں بھی وہ وجہ پائی جائے آپ وہی نام دے دیں پھر تو مٹکے کو بھی کیا کہنا چاہیے اس میں بھی پانی ٹھہرتا ہے اس کو بھی کیا کہنا چاہیے قارورہ کہنا چاہیے تو کہتے ہیں وہ رعایت الوضعی الاولی تو پہلی وضع میں جو رعایت ہوتی ہے لئی ست لصحت الاطلاقی وہ اس نام کے کہ اطلاق کا معنی ہے بولا جانا اس پر بولنا وہ اس بولنے کے صحیح ہونے کے لیے نہیں ہے اس اطلاق کے صحیح ہونے کے لیے نہیں ہے بلکہ ترجیح الوضعی بلکہ وضع کی ترجیح کے لیے ہے وہ اس وجہ کی مناسبت کے لیے ہے قارورہ کو قارورہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں پانی ٹھہرتا ہے تو پانی ٹھہرتا ہے اس لیے قارورہ کہتے ہیں ورنہ اس کو قارورہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے مناسبت ہو نام کی کیا ہونی چاہیے مسمع کے ساتھ مناسبت ہونی چاہیے لیکن یہ لازم نہیں ہے یعنی اگر مناسبت نہ ہو تو آپ کہیں نامی غلط ہے ایسا نہیں تو جو وضع اول کے اندر بھی جو علماء مناسبت جو وضع اول کے اندر بھی جو مناسبت تلاش کرتے ہیں تو وہ ترجیح دینے کے لیے کس کے لیے ہے قارورہ کو قارورہ کیوں کہا گیا یہ نام اسی کو کیوں دیا گیا اسی کے لیے اس نام کو ترجیح کیوں دی گئی تو وہ مناسبت ذکر کی جاتی ہے یہ نہیں کہ اس کے بغیر وہ تسمیہ ہی خلط ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وضع اول کی جو رعایت ہے وہ اطلاع کے صحیح ہونے کے لیے نہیں ہے کہ اس کے بغیر اس نام کا اس پر اطلاع کی صحیح نہیں ہے بلی ترجیح الوضعی بلکہ کس لیے ہے ترجیح وضع اس وضع کی ترجیح بیان کی جاتی ہے کہ یہ وضع کیوں کی گئی اس کے لیے نام کیوں دیا گیا اس کی کیا مناسبت ہے بات سمجھ میں آگئے کہ نہیں سمجھ میں آگئے بات اوپر سے گزر گئی میرا خیال ہے بھئی دیکھو ایک ہے نام کا ایک چیز کے لیے صحیح ہونا اگر یہ مناسبت نہ ہوتی تو نامی صحیح نہ ہوتا ہے اس کا ایسا نہیں ہے ہاں مناسبت ہو تو زیادہ اچھا ہے کہ مناسبت نہ ہونا اچھا ہے کہ مناسبت ہونا اچھا ہے مناسبت ہونا اچھا ہے مناسبت کا ہونا ضروری نہیں ہے بھئی اب بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَرِعَایَتُ الْوَضْعِ الْاَوَّلِ لَيْسَتْ لِسْحَتِ الْإِطَلَاقِ بَلْ لِتَرْجِحِ الْوَضْعِ اور وضع اول کی رعایت یعنی پہلی مرتبہ جو ایک چیز کا نام مقرر کیا گیا اس کی رعایت لَيْسَتْ لِسْحَتِ الْإِطَلَاقِ وہ اس نام کے اطلاق کے صحیح ہونے کے لیے نہیں ہے اس وضع اول کی رعایت وضع اول میں جو رعایت رکھی گئی وہ اس نام کے اطلاق کے صحیح ہونے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس وضع کی ترجیح کے لیے ہے کہ اس کو ترجیح کیوں دی گئی ہے یہ نام کیوں دیا گیا وَقَدْ حَقَّقَنَاهُ فِي تَنْقِيح اور تحقیق ہم نے اس کی تحقیق کی ہے اپنی کتاب تنقیح میں اشارح فرما رہے ہیں بھائی علامہ صدر الشریع کہ یہ اس بات کی تحقیق ہم نے اپنی کتاب تنقیح میں کی ہے تنقیح ان کا مشہور و معروف مطن ہے بھائی اصول فقہ کے اندر علامہ صدر الشریع کی کتاب ہے اور وہ پڑھائی جاتی ہے اور سادسہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے انشاءاللہ آپ بھی جا کر پڑھیں گے اور وہ درس نظامی کی مشکل ترین کتابوں میں سے ہے تنقیح اس کا مطن ہے اور پھر اس کی شرع بھی توضیح کے نام سے انہوں نے خود ہی لکھی علامہ مطن بھی ان کا اور شرع بھی ان کی تو تنقیح کی شرع کیا ہوئی توضیح پھر اس توضیح کے حاشیہ اور اس کی شرع لکھی علامہ تفتہ زانی نے بھائی اور انہوں نے پھر اس کتاب کو خراب کیا بھائی وہ چونکہ شافعی تھے شافعی تھے اور اس وجہ سے انہوں نے اس کتاب کو ایسا کر دیا قدم قدم پر وہ علامہ صدر الشریع پر اعتراض کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں کوئی دو تین چار سطریں بھی نہیں گزرتیں پھر کوئی اعتراض کر دیتے ہیں پھر کوئی اعتراض کبھی کہتے ہیں علامہ صدر الشریع کو عربی نہیں آتی کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں بھائی کیونکہ ان کا مقصد شرع کرنا نہیں تھا کتاب کو خراب کرنا تھا اور وہ اس مقصد میں پوری طرح کامیاب رہے چنانچہ آج بھی توضیح تلویح جو کتاب ہے اس کو اصول فقہ کی کتاب سمجھ کر نہیں پڑھا جاتا نہ پڑھایا جاتا ہے بلکہ اعتراض و جواب کے طریقہ سمجھنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے کیونکہ ابھی اصول فقہ کے اندر دیکھو پہلے ایک آدھ ہفتے کے اندر ہی خاص کی بحث شروع ہو جاتی ہے یعنی خاص عام مشترک معاول اور وہاں سال گزرتا ہے تو سال کے آخر میں جا کر کہیں خاص عام مشترک معاول تک انسان پہنچتا ہے تو پورا سال ہی گزر جاتا ہے باقی کتاب تو رہ ہی گئی تو وہاں مقصد اصول فقہ پڑھانا ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ اعتراض و جواب اور طریقہ سکھلانا ہوتا ہے طلبہ کو اور یہ چونکہ شافعی المسلک تھے بھئی اور علامہ صدر الشریعہ وہ بہت بڑے عالم تھے بھئی علم کا پہاڑ علامہ تفتہ زانی بھی بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے عالم ہیں لیکن والی صاحب رحمہ اللہ وہ ان سے ہم نے پڑھا بھئی چلی آپ کو سنا دوں والی صاحب رحمہ اللہ سے ہم چند ساتھیوں نے توضیح تلویح پڑھی بھئی آخری سال جس سال ان کی وفات ہوئی اور یہ درس نظامی کی مشکل ترین کتاب ہے اساتیزہ بڑے بڑے اساتیزہ اس کے پڑھانے سے گھبراتے ہیں بھئی بہت پیچیدہ اور بہت مشکل کتاب اور ہم والی صاحب سے چار پانچ طلبہ پڑھتے تھے خارجی طور پر عشاء کے بعد اور والی صاحب جب درس شروع فرماتے تھے تو ہم طلبہ اس میں ایسے ڈوب جاتے جیسے وہ کوئی کہانی سنا رہے ہیں چھوٹے بچے کو جیسے کہانی سناتے ہیں اور وہ اس میں ڈوب جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے تو وہ کتاب پڑھاتے تھے اور ہم اس میں ایسے ڈوب جاتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا وقت گزرنے کا بھئی اور پھر علامت افتازانی قدم قدم پر اعتراض کرتے ہر دو چار سطروں کے بعد کہ یہ علامت صدر شریع نے کیا کیا یوں نہیں کہنا چاہیے تھا یوں کہنا چاہیے تھا یا یہ لفظ انہوں نے غلط استعمال کیا ان کو یہ بھی نہیں پتا یہ عربی لفظ کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دوسرے لفظ استعمال نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ اعتراض کرتے ہیں تو والی صاحب فرماتے تھے کہ یہ علامت افتازانی دراصل شافعی المسلک ہیں اور یہ کتاب انہوں نے اللہ کے لئے نہیں لکھی جو تلویح لکھی ہے یہ احناف کے اصول فقہ کی کتاب کو خراب کرنا تھا اور اس میں وہ پوری طرح کامیاب رہے علامت افتازانی کے مذہب کئی لوگوں کو پتا نہیں چلتا بہت سے لوگ ان کو حنفی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی حنفی عالم ہیں کیونکہ ان کی اکثر شروحات اور کتابیں فقہ حنفی کے اندر ہیں کس میں ہیں؟ فقہ حنفی کے اندر ہیں تو علامہ سمجھتے ہیں شاید یہ بھی حنفی عالم ہیں لیکن والی صاحب فرماتے تھے کہ نہیں یہ شافعی المسلک ہیں پھر سوال پیدا ہوتا کہ انہوں نے احناف کی کتابیں کیوں لکھی ہیں زیادہ تر انہیں کی شروحات کیوں لکھی ہیں؟ تو جواب والی صاحب فرماتے کہ یہ چونکہ علامت افتازانی جو ہیں یہ ایران وغیرہ افغانستان کے دوسرا کنارہ اس علاقے میں تھے اور یہاں وہ بادشاہ تھا تیمور لنگ بھئی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے تاریخ کے اندر بھئی علماء فرماتے ہیں قریب تھا کہ یہ ساری دنیا کا بادشاہ بن جاتا بھئی اتنی بڑی سلطنت تھی اس کی اور یہ اس کے شاہی عالم تھے بھئی بادشاہ کے دربار میں بلا روک ٹوک آ جا سکتے تھے اور انہوں نے احناف ہی کی کتابیں لکھیں وجہ یہ کہ سارے علاقے کے اندر احناف ہیں شوافع تو ہیں ہی نہیں کوئی آٹے میں نمک کے برابر کوئی کا دکا ہوں ورنہ تو یہ احناف کا علاقہ تھا تمام حنفی تھے اس لوگ علماء بھی طلباء بھی لوگ بھی تو اگر اس علاقے میں وہ شوافع کی کتابیں لکھتے تو کون اس کو پڑھتا اور کون اس کو پڑھاتا تو وہ مجبور ہو گئے ان کو احناف کی کتابوں پر قلم اٹھانا پڑا اور شاہی عالم تھے چنانچہ جیسے ہی وہ کتاب لکھتے علماء میں فوراں مقبول ہو جاتی جگہ جگہ لوگ اس کو پڑھانا شروع کر دیتے پڑھنا شروع کر دیتے کیونکہ فقہ حنفی میں ہوتی تھی اور یہ بڑے عالم تھے تو اس لئے انہوں نے احناف کی کتابیں لکھی ہیں اور یہ جو شرعہ لکھی اس میں وہ قدم قدم پر وعلامہ صدر الشریعہ پر اعتراض کرتے والے سب رحم اللہ فرماتے تھے احناف کی اصول کی کتابیں کمزور ہیں اصول فقہ کی کتابیں کمزور لیکن یہ کتاب ہے تنقیح توضیح ہے یہ بہت مضبوط کتاب ہے لیکن اس کو علامہ تفتازانی نے ایسا خراب کیا کہ اب کوئی اس کو اصول کی کتاب سمجھ کر نہ پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے اور پھر والے سب جب پڑھاتے تھے ہمیں تو پھر علامہ تفتازانی جب اعتراض کرتے تو والے سب پھر جواب دیتے تھے اور جو محشی حضرات ہوتے تھے وہ علامہ تفتازانی کی تائید کر رہے ہوتے تھے حاشیہ کے اندر حاشیہ بھی اس کے بڑے بڑے طویل حاشیہ ہیں ایک صفحہ کا حاشیہ تین تین صفحوں تک چلا جاتا چار چار صفحوں تک تو وہ محشی حضرات پر بھی جلال میں آ جاتے کہ دیکھو محشی حضرات یہ بھی علامہ تفتازانی کی تائید کر رہے ہیں اور بجائے اس کے ان کو جواب دینے کے اور پھر جواب دینے لگتے اور مثلا اعتراض کی علامہ تفتازانی کا مجھے یاد ہے جب وہ علامہ تفتازانی کا اعتراض ذکر کرتے تو ہم سب ساتھیوں پر بڑا اثر پڑتا کہ کتنا مضبوط اعتراض کیا ہے علامہ تفتازانی لیکن جب والی صاحب جواب دینا شروع کرتے جواب اول جواب ثانی جواب ثالث جواب رابع جواب خامس جواب سادس کئی کئی جوابات ایک ہی اعتراض کے دیتے چلے جاتے تو حیرت کی بات ہے جب والی صاحب کے جوابات ختم ہوتے تو ہمیں علامہ تفتازانی پر ہنسی آتی تھی کہ یہ کیسا فضول اعتراض اس نے کر دیا تھا جب جوابات سامنے آتے تھے اور پھر میں نے بتایا ہوں ہم اس درس میں ایسے ڈوب جاتے کہ وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا معلوم ہوا استاد صحیح پڑھانے والا ہو تو ہماری کتابوں میں اللہ نے وہ لذت رکھی ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تو ہم چار پانچ ساتھی جنہوں نے والی صاحب سے توزی تلوی پڑھی ہم سے کوئی پوچھ لیتا اساتذہ وغیرہ یا کوئی ساتھی پوچھ لیتے اساتذہ پوچھ لیتے کہ آپ کی سب سے درس نظامی میں پسندیدہ کتاب کونسی ہے تو ہم فوراں کہتے توزی تلوی تو وہ دیکھنے لگتے کہ شاید ہمارے ساتھ یہ مزاگ کر رہا ہے لیکن ہم کہتے بھئی اس کتاب میں اتنی لذت ہے ہم نے حضرت شیخ سے پڑھی ہے اور اس جتنی لذت ہمیں کسی کتاب میں نہیں آئی تو یہاں پر بھی یہ تنقیح کا حوالہ دے رہے ہیں تو یہ تنقیح کیا ہے اصول فقہ میں ان کا متن ہے صدر شریعہ کا اور اسی ایک اشارہ انہوں نے پھر کیا لکھی توزیح اور پھر اس توزیح کی شرعہ اور حاشیہ کس نے لکھا علامہ دفتازانی نے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَقَدْ حَقَّقَنَاهُ فِي تَنقیح اور ہم نے اس بات کی تحقیق کی ہے اپنی کتاب تنقیح میں وَقَذْفُ الزَّبَدِي وَقَذْفُ الزَّبَدِيهُ وَقَوْلُ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا اِذَا اشْتَدْ دَسَارَ مُسْكِرًا لَا اَشْتَرِتُ قَذْفُ الزَّبَدِيهُ اوپر متن میں آیا تھا کہ انگور کا کچھا رس جب اس میں اُبال آ جائے جوش آ جائے اور وہ نشہ آور ہو جائے تیز ہو جائے تو وہ کیا ہے خمر اور ساتھ ایک قید بڑھا دی کہ وہ جھاگ پھینکے جھاگ دینے لگے کہتے ہیں یہ جھاگ دینے کی قید امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں جھاگ دینا شرط نہیں ہے بس جب وہ تیز ہو جائے اس میں اُبال آ جائے اور وہ نشہ آور ہو جائے تو بس یہ خمر ہے لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں جھاک آنا بھی ضروری ہے جھاک آنا بھی ضروری ہے وہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں کہ جب وہ تیز ہو گیا تیز ہو گیا تو نشہ آور ہو گیا تو بس اب اس کو کیا کہیں گے خمر کہیں گے تو امام صاحب کے نزدیک صرف تیز ہونا اور نشہ آور ہونا ضروری نہیں بلکہ جھاک آنا بھی ضروری ہے بھئی تو کہتے ہیں اور جھاک کا پھینکنا یہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کا قول ہے اور صحبین فرماتے ہیں کہ جب وہ تیز ہو گیا تو سارا مسکرن تو وہ نشہ آور ہو گیا تو جھاک پھینکنے کی شرط نہیں ہے سمعینوہ حرامن پھر اس شراب کی ذات ہی حرام ہے وَإِن قَلَّتْ اگرچہ تھوڑی سی ہو یعنی ایک قطرہ بھی اس کا حرام ہے تو لہٰذا شراب کا ایک قطرہ بھی کوئی پی لے گا اس پر حد واجب ہوگی اس پر حد جاری ہوگی جبکہ باقی جو نشہ ور مشروب آگے آ رہے ہیں ان میں جب تک نشہ نہ چڑ جائے نشہ نہ چڑ جائے تو اس وقت تک حد واجب حرام وہ بھی ہیں وہ بھی پینہ حرام لیکن خمر کی حرمت بڑھ کر ہے کیونکہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے نص کسے کہتے ہیں قرآن اور حدیث نص قطعی سے ثابت ہے قرآن کے اندر اس خمر کو اللہ نے رجس کہا ہے رجس یعنی گندگی نہ پاکی اور اسے بچنے کا حکم دیا ہے اور اسے شیطان کا عمل قرار دیا ہے تو جب قرآن کے اندر اس کو گندگی اور ناپاکی قرار دے دیا گیا تو لہٰذا معلوم ہوا اس کی حرمت قطعی ہے جبکہ باقیوں کی حرمت اجتہادی ہے فقہہ نے اس میں اجتہاد کیا تو لہٰذا ان کی حرمت حرمت ان کی بھی لیکن ان کی حرمت کم درے کی اور اس کی حرمت نص قطعی سے ثابت لہٰذا اس کی حرمت بہت سخت ہے اس لئے اس کا ایک قطرہ بھی کوئی پیے گا تو اس پر حد واجب ہوگی اگرچہ ایک قطرے سے تو نشا نہیں ہو سکتا بھئی تو کہتے ہیں سُمَّ عَيْنُهَا حَرَامٌ وَإِن قَلَّتْ پھر اس شراب کی عین یعنی اس کی ذات سُمَّ عَيْنُهَا حَرَامٌ پھر اس شراب کی ذات ہی حرام ہے وَإِن قَلَّتْ اگرچہ تھوڑی سی ہو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ اَسْسُكْرُ مِنْهَا حَرَامٌ لوگوں میں سے بعض علماء نے یہ کہا کہ اَسْسُكْرُ مِنْهَا حَرَامٌ کہ نشا والی مقدار اس میں سے حرام ہے اس میں سے سُکر نشا ہونا وَإِمَدْحُوش ہونا تو نشے کی مقدار اس میں سے حرام ہے یعنی معلوم ہو تھوڑی مقدار حرام نہیں یہ بعض علماء نے کہا تو آگے کہتے ہیں وَهَذَا مَدْفُوعٌ اَيْ مَرْدُودٌ اس کو اس کو رد کیا گیا اس بات کو رد کیا گیا ہے یعنی تمام علماء نے اس بات کو رد کیا ہے بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّا حَرِجْسَن کہ اللہ تعالی نے اس کو گندگی قرار دیا ہے ناپاکی قرار دیا ہے تو کہتے ہیں وَهَذَا مَدْفُوعٌ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّا حَرِجْسَن اور اس قول کو رد کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گندگی قرار دیا ہے وَعَلَيْهِنْ عَقَدَ اِجْمَاعُ الْأُمَّتِ اور اسی پر امت کا اجماع منعقد ہے یعنی اس شراب کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہو اس پر کیا ہے تمام امت کا اجماع منعقد ہے حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے صحابہ تمام صحابہ اسی بات کے قائل تھے کہ یہ حرام ہے ادنا مقدار بھی اس کی اور یہ گندگی ہے نا پاکی ہے تو کہتے ہیں وَعَلَيْهِنْ عَقَدَ اِجْمَاعُ الْأُمَّتِ اور اسی پر امت کا اجماع منعقد ہوا ہے ثُمَّ يُكَفَرُ مُسْتَحِلُّهَا پھر کافر قرار دیا جائے گا مُسْتَحِلُّهَا اس کو حلال سمجھنے والے کو بھئی شراب کی حرمت بہت سخت درجے کی ہے قرآن سے جو کہ قطعی ہے اللہ کی آخری کتاب ہے اس میں اس کو گندگی اور نجاست قرار دیا گیا ہے لہٰذا اب بھی اگر اس شراب کو کوئی حلال سمجھتا ہے تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا شراب کا پینہ تو گناہ ہے لیکن پینے والا پھر بھی بارالب اگر وہ مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہی رہے گا جب تک وہ اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ ہے حرام لیکن میں اس کو پی رہا ہوں یہ ہے حرام لیکن میں اس کو اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ تو حرام ہے ہی نہیں تو اس نے اللہ کے سری حکم کی نافرمانی کی لہذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا یہ معنی ہے پھر کافر قرار دیا جائے گا اس کو حلال سمجھنے والے کو اور ساقت ہو گئی ہے یعنی ختم ہو گئی ہے تقومہا اس کا قیمت والا ہونا اس کا قیمت والا ہونا ساقت ہو گیا ہے لا مالیتوہا نہ کہ اس کی مالیت یاد رکھئے شراب جو ہے شراب یہ مال تو ہے یہ کیا ہے مال تو ہے مال کسے کہتے ہیں ما یمیلو الیہی طبعو جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے تو لوگ دیکھو کفار اس کی طرح مائل ہوتے ہیں یا نہیں مائل ہوتے ہیں تو جس چیز کی طرف یہ طبیعت مائل ہو وہ مال ہے اور نیز اس میں وہ بخل بھی کرتے ہیں کیا اگر کسی کے پاس شراب ہو تو کیا اس کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہے یا سنبھال کر رکھتا ہے سنبھال ظاہر سی بات ہے یہ قیمتی چیز ہے ان کے ہاں تو اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں اس میں طبیعتیں ان کی بخل کرتی ہیں تو معلوم ہوا یہ مال ہے البتہ شریعت نے اس کے مال متقوم قرار نہیں دیا اس کی قیمت ختم کر دی کیونکہ اللہ تعالی نے اسے بچنے کا اسے دور ہونے کا حکم دیا ہے تو گویا شریعت نے اس کی تو احانت کا حکم دیا کس کا حکم دیا احانت اور اگر اس کی قیمت رکھی جائے قیمت مقرر کی جائے تو قیمت تو قیمتی چیز کی رکھی جاتی ہے تو معلوم ہوا آپ اس کو اونچا مقام دے رہے ہیں اس کو عزت دے رہے ہیں لہٰذا شریعت میں اس کی کوئی قیمت نہیں شریعت میں شراب کی تو یہ متقوم نہیں ہے قیمت والی نہیں ہے چنانچہ اسی لئے اگر ایک مسلمان کے پاس ایک شراب پڑی تھی اور دوسرے شخص نے اس شراب کو گرا دیا زائع کر دیا تو اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا کیونکہ یہ مسلمان کے حق میں یہ مال متقوم نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور اس کا متقوم ہونا تو ساقت ہو گیا ہے یعنی ختم ہو گیا ہے اس کا مال ہونا ساقت نہیں مال یہ ہے البتہ متقوم نہیں ہے اور حرام ہے اس سے نفع اٹھانا اس سے نفع اٹھانا بھی حرام ہے قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں اس سے کیا کرو اجتناب کرو دور رہو معلوم ہے اس سے کسی قسم کا نفع اٹھانا جائز نہیں ہے اور یاد رکھو آگے بتلائیں گے یہ نجس ہے نجس بالکل جیسے پشاب نجس ہے کسی کپڑے وغیرہ کو لگ جائے تو اس کا پاک کرنا پڑتا ہے اسی طرح یہ شراب بھی کیا ہے نجس ہے نجاست غلیظہ ہے پشاب کی طرح تو کہتے ہیں وَيَحْرُمُ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا حرام ہے اسے نفع اٹھانا وَيُحَدُّ شَارِبُهَا اور حد لگائی جائے گی اس کے پینے والے پر وَإِلَّمْ يَسْكَرْ اگرچہ وہ مدھوش نہ ہو میری کتاب میں ہے وَإِلَّمْ يُسْكِرْ يُسْكِرْنی بھئی يَسْكَرْ يَسْكَرْ اَسْكَرْ 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 اَسْكِرْ کا معنی ہے دوسرے کو مدھوش کرنا دوسرے کو تو شراب کیا کرتی ہے دوسرے پینے والے کو مدھوش کر لیکن یہاں اس آدمی کا ذکر ہو رہا ہے جس نے پیا ہے اور وہ ہے سکیرہ يَسْكَرْ اُسْكَرْ مدھوش ہونا تو کہتے ہیں وَيُحَدُ شَارِبُوحَ اس کے پینے والے پر حد جاری کی جائے گی میں نے آپ کو بتلایا تھا شریعت میں دو طرح کی سزائیں ہیں کچھ سزائیں وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں اور ان کو حد کہا جاتا ہے حدود بھئی حدود اللہ کی طرف سے مقرر ہیں اس میں کوئی شخص کسی طرح کی تبدیلی نہیں کر سکتا اور حدود چھے ہیں چھے ہیں تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا مثلا چوری میں ہاتھ کٹا جاتا ہے ڈاکو کے ہاتھ اور ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کو کٹا جاتا ہے اسی طرح حد قضف ہے کسی پر تحمت لگا دی زِنا کی تو اس پر بھی حد لگائی جائے گی اسی طرح کوئی شراب پی لیتا ہے تو حد جاری کی جائے گی اسی کوڑے لگائے جائیں گے اسی طرح جو کوئی زنا کر لیتا ہے تو اس پر بھی حد جاری کی جاتی ہے تو یہ حدود ہیں بھئی تو حدود چھے ہیں بھئی حدود چھے تو ایک حد ہے شراب پینے کی وجہ سے اسی کوڑے اور ایک حد ہے شراب کے علاوہ کوئی اور نشہ آور مشروب پی لیا جیسے آگے ذکر آئے گا تلا ہے نقع تمر ہے نقع زبیب ہے تو ان کے پینے والے پر بھی حد جاری ہوتی ہے تو کتنی حدود ہو گئیں ایک حد زنہ ایک حد شرب خمر ایک حد سکر من غیر الخمر اور ایک حد قضف ہے تحمت لگائی کسی پر اور ایک حد سرقا ہے اور ایک حد قطع طریق ہے یعنی ڈاکو کی جو حد ہے کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں اس کا کٹا جائے گا مخالف جانب سے تو یہ چھ حدود ہیں اور اس کے علاوہ جو قاضی سزائیں دیتا ہے اس کو تعذیر کہتے ہیں تعذیر میں یاد رکھو قاضی کمی بیشی کر سکتا ہے بلکہ معاف بھی کر سکتا ہے بلکہ صاحب حق بھی معاف کر سکتا ہے کسی نے کوئی جرم کسی کے خلاف کیا ہے صاحب حق بھی کیا کر سکتا ہے اس کو معاف کر سکتا ہے لیکن حدود کا معاملہ بلکل الگ ہے یاد رکھئے حد کے معاف کرنے کا حق کسی کو نہیں جب ایک دفعہ حد ثابت ہو جائے پھر صاحب حق بھی معاف نہیں کر سکتا قاضی بھی معاف نہیں کر سکتا مثلا ایک شخص نے چوری کی قاضی کے پاس مقدم آ گیا اور چوری ثابت ہو گئی تو اب اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اب قاضی معاف کرنا چاہے نہیں کر سکتا بھئی کیونکہ اللہ کی طرف سے سزا مقرر ہے بلکہ صاحب حق بھی معاف نہیں کر سکتا جس کی چوری ہوئی تھی اس نے کہا میں معاف کرتا ہوں بھئی معاف کرتا ہوں بھئی اگر آپ نے معاف کرنا تھا تو قاضی تک لے کر کیوں آئے پہلے ہی معاف کر دیتے اب معاملہ عدالت میں آ چکا ہے ثابت ہو چکا ہے اب کسی کو اس میں دخل دینے کا حق نہیں ہے تو یہ حد کا معاملہ بڑا سخت ہے بھئی تو کہتے ہیں وَيُحَدُّ شَارِبُوْهَا وَإِلَّمْ يَسْكَرْ اور حد لگائی جائے گی اس شراب کے پینے والے کو وَإِلَّمْ يَسْكَرْ اگرچہ وہ مدھوش نہ ہو اس کو نشان نہ ہو وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا تَبْخُ اور اس کے اندر پکانا بھی مؤثر نہیں پکانے سے بھی اس میں کوئی اثر نہیں پڑتا یعنی شراب بن گئی اب بننے کے بعد اس کو کوئی آگ پر پکاتا ہے خوب پکا اب اس کے حرمت کا حکم بدل گیا کہتے ہیں نہیں بھئی اگر پکانا تھا یا کچھ تو پہلے پکاتے اب ایک دفعہ حکم آ گیا یہ کیا بن چکی ہے خمر بن گئی جب خمر بن گئی اور خمر تو کیا ہے حرام تو حرمت والا حکم آ چکا اب پکانے سے وہ حرمت والا حکم ختم نہیں ہوگا یہ تو اب پہلے پکاتے حرمت کا حکم آنے سے پہلے اس کے نشہ آور بننے سے پہلے اس کو پکاتے پھر تو بات تھی لیکن اب جب ایک دفعہ حرمت والا حکم آ گیا تو پکانے سے حرمت رک تو سکتی ہے لیکن آئی ہوئی حرمت ثابت شدہ حرمت پکانے سے ختم نہیں ہو سکتی یہ معنی ہے اس کے اندر پکانا بھی مؤثر نہیں ہے یعنی کوئی اثر نہیں ڈالتا اور اس کو سرکہ بنانا اس کا جائز ہے یاد رکھو ہمارے نزدیک شراب سے سرکہ بنانا جائز ہے شراب کو اگر رکھ دیا جائے تو کوئی خاص طریقے وغیرہ سے تو اسے سرکہ بن جاتا ہے یا اس میں نمک وغیرہ ڈال دیا جائے تو اس سے پھر آہستہ اس تک کچھ دنوں میں کیا بن جاتا ہے سرکہ بن جاتا ہے تو ہمارے نزدیک شراب سے سرکہ بنانا جائز ہے اور پھر وہ سرکہ حلال بھی ہے استعمال بھی کر سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں کیونکہ اب وہ نشہ وغیرہ اس کی ماہیت ہی بدل گئی حقیقت ہی بدل گئی جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں سرکہ خود بخود بن جائے تو پھر اس کے بارے میں ان کی دو قول ہیں اور اگر آپ اس سے سرکہ بنائیں تو پھر یہ جائز نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئے خود بخود بننا اور ہے اور خود اپنے عمل کی ذریعے بنانا اور ہے اس میں وہ فرق کرتے ہیں آگے تفصیل بھی آ جائے گی تو کہتے ہیں یہ دس احکام ہو گئے یہ شراب کے کتنے احکام ہو گئے دس احکام ہو گئے کون سے دس بھئی بھئی دیکھتے جاؤ کتاب پر نمبر لگاتے جاؤ پہلا حکم بیان کیا حرم الخمر خمر کیا ہے حرام یہ ہے ایک نمبر آگے آئے تھا حازل اسم خس بیہاد شراب یہاں اس کے نام اس کو کب یہ شراب کا نام دیا جاتا ہے اس کی تفصیل بیان کی یہ دوسرا حکم بیان ہوا تیسرا سمعینہ حرام یہ چوتھا حکم بیان ہوا اور پھر آگے آیا تھا یہ چوتھا حکم آ گیا کہ اس کے حلال سمجھنے والے کو کافر قرار دیا جائے گا وَسَّقَتَ تَقَوُّمُهَا یہ اس کا پانچمہ حکم آ گیا وَيَحْرُمُ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا یہ چھٹا حکم آ گیا نمبر لگاتے جا رہے ہیں وَيُحَدُّ شَارِبُّهَا وَإِلَّمْ يَسْكَرْ یہ ساتمہ حکم آ گیا وَلَا يُعَسِّرُ فِيهَا تَّبْخُو یہ آٹھمہ حکم آ گیا اس پر آٹھ نمبر لگائیں وَيَجُوزُ تَخْلِيلُهَا یہ نوہ حکم آ گیا نوہ حکم آ گئے بھئی نوہ حکم آئے اور یہ تو کیا کہہ رہے ہیں حَذِهِ عَشَارَةُ أَحْكَامٍ بھئی دراصل دراصل دسوہ حکم اگلے مطن میں ہے آگے دیکھو قَتْتِلَائِ وَهُوَ مَا أُعِنَ بِنْ قَدْ تُبِخَ فَذَهَبَ أَقَلُّ مِنْ ثُلُثَيْهِ وَغَلُوزَ نَجَاسَتًا وَغَلُوزَ یہ اس کا تعلق خمر سے ہے کہ خمر غلیز ہے باعتبار نجاست کے یعنی یہ نجاست غلیزہ ہے ایک نجاست خفیفہ ہوتی ہے ایک نجاست غلیزہ ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ نجاست غلیزہ یعنی نجاست غلیزہ میں سختی زیادہ ہے کہ اس میں بہت تھوڑی مقدار ماف ہے اس کا پاک کرنا ضروری ہے اور جبکہ نجاست خفیفہ وہ ہلکے درجے کی نجاست ہے تو یہ شراب کس درجے کی نجاست ہے نجاست غلیزہ وَغَلُوزَ اور غلیزہ ہے یہ شراب نجاستن باعتبار نجاست کے تو یہ دسمہ حکم آگے مطن میں آ رہا ہے تو یہ اس کو ملا کر دسم اور ویسے یہ ریج سن سے بھی پتا چل رہا ہے اللہ نے اس کو کیا کہا ہے ناپاکی کہا ہے جب اللہ اس کو ناپاکی فرما رہے ہیں معلوم ہوا اس کی ناپاکی میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں جب شک اور شبہ نہیں تو معلوم ہوا اس کی ناپاکی کم درجے کی ہے یا سخت درجے کی ہے سخت درجے کی ہے تو لہذا اس سے بھی مفہوم ہو گیا بات سمجھ میں آ گئی لہذا آپ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے تو حاضحی عشرت وحکام کہا اور ابھی تو نو بیان ہوئے دسوہ حکم تو آگے بیان ہو رہا ہے میں نے بتلا دیا کہ دسوہ حکم نجاست غلیظہ کا حکم ریج سن کہنے سے ہی پتا چل رہ گیا پتا چل گیا سورت سمجھ میں آگے آگے دیکھئے قطلائی جیسے کہ طلع ہے جیسے کہ اس کو پچھلی عبارت سے جھوڑیں شراب حرام ہے قطلائی جیسے کہ طلع ہے یعنی جیسے طلع حرام ہے اب عبارت سمجھ میں آئی بھئی طلع کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ ہوا مَا اُعِنَ بِن قَدْ تُبِخَ کہ وہ انگور کا پانی ہے یعنی انگور کا رس ہے قَدْ تُبِخَ جس کو پکایا گیا ہو فَزَّهَبَ أَقَلُّ مِن سُلُسَئِهِ پس چلا گیا یعنی تحلیل ہو گیا اس کے دو سلس سے کم دو سلس سے کم اڑ گیا ختم ہو گیا بھئی آگ پر کوئی چیز پکائی جائے آپ دیکھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ خوشک ہوتی ہے اس کا پانی تحلیل ہوتا ہے اڑتا چلا جاتا ہے بخارات بن کر تو اس کا پانی اڑتا چلا جاتا ہے اب کسی نے انگور کا رس لیا اور پھر اس کو آگ پر پکانا شروع کیا مثلا تین سیر رس تھا تین سیر میں سے دو سیر ختم ہوا تحلیل ہو گیا اڑ گیا خوشک ہو گیا اور ایک سیر بچ گیا اس کو کہتے ہیں مسلس عینبی کیا کہتے ہیں مسلس عینبی تیسرا حصہ رہ گیا دو حصے تو اڑ گئے تین سیر تھے کتنے سیر خوشک ہو گئے دو سیر اور بچ کتنا گیا ایک سیر تو تھوڑا رہ گیا زیادہ خوشک ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں مسلس عینبی اور ایک ہے تیلا تیلا میں بھی اسی طرح انگور کے رس کو پکایا جاتا ہے لیکن دو تہائی خوشک نہیں کرتے بلکہ اس سے کم خوشک کرتے ہیں دو تہائی خوشک نہیں کرتے بلکہ اس سے کم یعنی اس سے کم کم جتنا بھی ہو چاہے تھوڑا سا خوشک ہوا ہو چاہے ایک سیر خوشک ہوا ہو چاہے ڈیڑھ سیر خوشک ہوا ہو زیادہ خوشک ہوا ہو لیکن بہرحال دو تہائی خوشک نہیں کرنا مسلس عینبی سے کم کم رکھنا ہے سورت سمجھ میں آگئے مسلس عینبی کے بارے میں آگے آپ کو بتلائیں گے کہ وہ امام صاحب کے نزدیک حلال ہے کیا ہے حلال ہے جسے نشہ نہ ہو اتنی مقدار حلال ہے لیکن یہ جو تیلا ہے اس میں بھئی دیکھو جب اس کو پکائیں گے جتنا زیادہ پکاؤ گے جتنا زیادہ یہ خوشک ہوگا اتنا ہی گاڑا ہو جائے گا اتنا ہی اور گاڑی چیز کو پینا آسان ہوتا ہے یا پتلی چیز کو پتلی ظاہر سی بات ہے آپ پانی پیتے ہیں بڑے آرام سے پی جاتے ہیں اگر آپ کو کوئی شہد آدھا کپ دے کہ اس کو پیو اگرچہ وہ میٹھا ہے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی آپ کے لئے اس کو پینا کیا ہو جائے گا بڑا مشکل ہو جائے گا تو چیز جتنی گاڑی ہو اس کو پینا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ جو تیلا ہے نا تیلا یہ زیادہ گاڑا نہیں ہوتا اور اس میں پھر نشا بھی ہے تو اس کی تھوڑی مقدار پیے گا تو پینا بھی آسان اور تھوڑے پینا دعوت دیتا ہے اور پینے کی طرف پینے والے کو لذت محسوس ہوتی ہے وہ اور پیتا ہے اور پیتا ہے جبکہ مسلس عینبی گاڑا ہوتا ہے اس میں تھوڑا پیئے تو اس کو وہ دعوت نہیں دیتا کہ اور بھی پیئے انسان کی طبیعت نہیں کرتی اس کو پینے کی زیادہ بس سمجھ میں آرہی ہے فرق سمجھ میں آگیا تو جو چیز پتلی ہوگی تو اس کا پینا آسان اور جو جتنی گاڑی ہوگی اس کا پینا مشکل تو مسلس عینبی کا پینا مشکل ہے اس کا حکم آگے آرہا ہے اور یہ چونکہ پتلی ہے دو تیہائی سے کم کم خوشک ہوئی ہے دو تیہائی سے کم خوشک ہونے کہ یہ مطلب نہیں کہ دو تیہائی کے قریب قریب لے جائیں آپ پھر کہیں کہ یہ ہے تیلا نہیں نہیں دو تیہائی سے کم جتنی بھی ہو چاہے صرف تھوڑا سا تھوڑا سا پکایا اس کو آدھا سیر صرف خوشک ہوئی ابھی بھی دھائی سیر باقی ہے یا پورا ایک سیر خوشک ہو گئی یعنی ایک سلس اڑ گیا اور دو سلس ابھی بھی باقی ہیں یا آدھا خوشک ہو گیا اور آدھا رہ گیا ڈیڑھ کلو خوشک ہو گیا اور ڈیڑھ سیر ڈیڑھ سیر خوشک ہو گیا اور ڈیڑھ سیر باقی رہ گیا یہ سب کیا ہیں تیلا ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں قطلائی جیسے کہ تیلا ہے وہ انگور کا پانی ہے جس کو پکایا گیا فَذَهَبَ اَقَلُّ مِن سُلُسَهِ تو اس کا دو تیہائی سے کم جو ہے وہ چلا گیا انہیں خوشک ہو گیا تو یہ بھی اسی کی طرح حرام ہے شراب کی طرح وَغَلُّزَ نَجَاسَتًا اور غلیز ہے شراب بیعتبار نجاست کے درمیان میں قطلائی مثال ذکر کر دی تھی اب ذرا پھر عبارت پہ دیکھ رہا آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تیلا سے جڑ رہے ہیں نہیں غَلُّزَ نَجَاسَتًا اس کا تعلق کس سے ہے خمر سے ہے حَرُمَ الْخَمْرُ خمر حرام ہے قطلائی جیسے کہ تیلا ہوتا ہے وَغَلُّزَ نَجَاسَتًا اور وہ خمر کیا ہے بیعتبار نجاست کے غلیز تو درمیان میں ایک مثال ذکر کر دی وَنَقِعُ التَّمَرْ اَيْسَكَرْ اَيْسَكَرْ یہ سکر سین اور کاف دونوں پر فتحہ پڑنا یہ جو نقیعُ التَّمَر ہے نا اس کو سکر کہتے ہیں سکر سین پر بھی فتحہ ہے اور کاف پر بھی فتحہ پہلے کا نام کیا تھا خمر دوسرے کا نام کیا تھا تِلَا تیسرا یہ جو نقیعُ التَّمَر ہے اس کو سکر کہتے ہیں سکر اس کا نام ہے یہ نقیعُ التَّمَر بھئی کھجوروں کو پانی میں ڈال دیتے اور پھر اس پانی کو رکھتے تھے کوئی مخصوص طریقے سے بھئی اور پڑے رہتے آہستہ آہستہ اس میں کھجوروں کی مٹھاس آتی پانی میں پھر کچھ عرصہ پڑا رہتا آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی اُبال آتا جوش آتا اور اس میں وہ تیز ہو جاتا نشاور ہو جاتا اور پھر وہ جھاگ دینے لگتا تھا تو کوئی آر عرب کا خاص طریقے تھے وہ اس سے نشاور مشروب تیار کرتے تھے تو اس کو نقیعُ التَّمَر کہتے تھے تو کہتے ہیں وَنَقِعُ التَّمَرِ اَيْسَا كَرُ یعنی کہ سکر جو ہے وَنَقِعُ الزَّبِيبِ زبیب کہتے ہیں کشمش کو بھئی کشمش کو بھی اسی طرح یہ جو خوشک انگور ہے انگور کو خوشک کیا جاتا ہے تو کشمش جو ہے اس کو بھی پانی میں رکھ دیتے اور کچھ عرصے کے بعد وہ بھی پانی میں اُبال آتا اور اس میں وہ تیز ہو جاتا اور نشا جاتا اور جھاگ دینے لگتا تو اس کو نقیعُ الزبیب کہتے ہیں بھئی نقیعُ الزبیب ہاں چاہے وَشْتَدَّ کا معنی نشاور کر لیں یا اس کا معنی کر لیں وہ تیز ہو جائے کیا ہو جائے تیز ہو جائے آپ کہیں گے تیز ہونے کا کیا معنی تیز ہو جائے بھئی آج کل اس کو سمجھنا آسان ہے آپ یہ پیپسی وغیرہ بوتل یہ خوب تھنڈی ہو خوب تھنڈی ہو اور اس کو پیئیں تو یہ زبان کو کاٹتی ہے یا نہیں زبان پر لگتی ہے زبان کو کچھ کاٹتی ہے تھوڑا سا تو دیکھو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تیز ہے بوتل بڑی تیز ہے تیز ہے تو یہ اس طرح کچھ اس طرح کا کچھ ہوتا ہوگا کہ وہ زبان کو اور مو کو کچھ کاٹتی ہوگی بھئی بات سمجھ میں آگئے تو چاہے یہ معنی کر لیں کہ وہ تیز ہو جائے چاہے اس کا معنی کیا کر لیں نشاور دونوں جیسے آپ کو مناسب لگ کہتے ہیں وَنَقِعُدْ تَمْرِ وَنَقِعُدْ زَبِيبِ نِيَّيْنِ جب یہ دونوں کیا ہوں کچھیں ہوں یعنی پکایا نہ گیا ہو پیچھے آیا تھا نا وَهِيَنْ نِيُّ مِمَّا الْعِنَبِ نِيُّ ان کس کو کہتے ہیں کچھے کو نِيَّيْنِ یہ دونوں کیا ہوں کچھیں ہوں کون نَقِعُدْ تَمْرِ اور نَقِعُدْ زَبِيب اِذَا غلط جب ان میں جوش آئے جب یہ جوش مارے ہیں وَشْتَدْدَت اور ان میں تیزی آ جائے یہ تیز ہو جائیں کہتے ہیں اَذَمِيرُ يَجِعُدْ اِلَى الْطِلَاءِ وَنَقِعِدْ تَمْرِ وَنَقِعِدْ زَبِيبِ کہتے ہیں اِذَا غلط وَشْتَدْدَت اس کے اندر جو ہی زمیر ہے وہ پیچھے طِلَاء نَقِعُدْ تَمَر اور نَقِعُدْ زَبِيب تینوں کو راجے ہے تینوں کو راجے ہے کیونکہ تین چیزیں ہو گئیں تو یہ جمع بن گئی اور جمع بتاویلِ جماعتون کس کے حکم میں ہے واحد مؤنس بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں تو اس لئے واحد مؤنس کی زمیر راجے کی تو کہتے ہیں یہ تینوں اِذَا غلط جب یہ جوش ماریں وَشْتَدْدَت اور تیز ہو جائیں یعنی ان میں نشا جائے الزمیر يرجع الى الطلاء وَنَقِعِ الطَمَر وَنَقِعِ الزَّبِيب کے زمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے غلط اور اشتدت کی طلاء کی طرف نقع الطمر کی طرف اور نقع الزبیب کی طرف وَعِندَ الْأَوْزَاعِ الطِلَاءُ وَهُوَ الْبَادِقُ مُبَاحٌ جبکہ امامِ اوزاعی کے نزدیک طلاء اور وہ بازق ہی ہے مُبَاحٌ وہ کیا ہے مُباح ہے وہ فرماتے ہیں مُباح ہے اس کا پینہ جائز ہے بھئی بھئی دراصل یہ ناموں کے اندر ناموں کے اندر شبہ پڑا ناموں کے اندر تو ناموں میں شبہ پڑا دیکھو یہ چار شرابیں تو ہیں حرام اور کچھ چار یا اس سے زیادہ ہیں وہ کیا ہیں حلال ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے آگے جن کا ذکر آ رہا ہے ان کے پینہ حلال ہے لیکن جب تک اسے نشا اتنی مقدار اسے نشا نہ ہو اور نیز وہ مستی اور لہو لعیب کی نیت سے نہ پیا جائے بلکہ طاقت کی نیت سے پیا جائے تو ان کا پینہ حلال تو ان جو حلال ہیں ان میں سے ایک کا نام بازق ہے بازق یا بازق زال کے کسرہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ یہ لفظ سنا گیا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں حلال شرابوں میں سے ایک کا نام کیا ہے بازق اور حرام میں سے ایک کا نام کیا ہے تیلا ابھی اوپر گزرا تیلا وہ کس میں سے حرام میں سے تو امام اوزاعی فرماتے ہیں تیلا جو ہے وہ جائز ہے بھئی کیا وجہ ہے وہ تو حرام ہے کہتے ہیں بھئی دراصل یہ ناموں کے اندر اشتباہ ہوا ہے امام اوزاعی جس کو یہ بازق کہتے ہیں امام اوزاعی اس کو تیلا کہتے ہیں تو تیلا اور بازق کیا ہوئے ایک ہی ہو گئے تو اور بازق تو حلال ہے وہ تو یہ بھی تمام فقہہ کہتے ہیں سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ دراصل ناموں کے اندر اشتباہ ہوا تو اسی لئے کہا وَعِنْدَ الْأَوزاعِ امام اوزاعی کے نزدیک تیلا جو ہے وَهُوَ الْبَازِقُ وہی کیا ہے بازق ہے مباح وہ مباح یعنی امام اوزاعی جس کو تیلا کہتے ہیں ہمارے فقہہ اس کو کیا کہتے ہیں بازق کہتے ہیں اور بازق تو ہمارے نزدیک بھی مباح ہے تو کہتے ہیں وَعِنْدَ الْأَوزاعِ وَهُوَ الْبَازِقُ مُباح تیلا جو وہ بازق ہی ہے وہ مباح وَكَذَا نَقِعُ الزَّبِیبِ اور اسی طرح نَقِعُ الزَّبِیبِ جو ہے ان کے نزدیک مباح ہے بھئی وَعِنْدَ شَرِيكِ ابنِ عَبْدِ اللَّهِ أَسَّكَرُ مُباح شَرِيكِ ابنِ عَبْدُ اللَّهِ یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں بھئی اور یہ غالباً تابعی ہیں بھئی تابعی سن پچانوے ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ السکر مُباح کہ سکر یعنی نقِعُ التمر جو ہے وہ بھی مباح ہے وہ بھی جائز ہے کیوں لِقَوْ لِهِ تعالیٰ وہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تَتَّخِدُونَ مِنْهُ السَّكَرَاوْ وَرِزْقًا حَسَنَا کہ تم ان سے کیا بناتے ہو ان خجوروں سے سکر بناتے ہو وَرِزْقًا حَسَنَا اور اچھا رِزَق تو کہتے ہیں دیکھا اللہ تعالیٰ یہاں سکر کو فرما رہے ہیں رزقِ حَسَن کے ساتھ اور معلوم ہوا اس کا پینا کیا ہے جائز جائز ہے اللہ بطور احسان کے اس کا ذکر فرما رہے ہیں لیکن ہمارے فقہہ پھر جواب دیتے ہیں کہ یہ یہ ابتداء کا حکم ہے ابتداء میں تو شراب بھی حلال تھی اس کو بھی ایک دم حرام نہیں کیا گیا تو یہ ابتداء کا حکم ہے اور جبکہ بعض نے یہ جواب دیا کہ یہ جو تتخذون منہ سکران وَرِزْقًا حَسَنَا یہ ڈانٹ کے طور پر اللہ فرما رہے ہیں توبیخ ہے یہ اللہ احسان کے طور پر ذکر نہیں فرما رہے ہیں بلکہ اللہ ڈانٹ کے طور پر فرما رہے ہیں کہ تتخذون منہ سکران تم لوگ کیا کرتے ہو خجور سے سکر بناتے ہو وَرِزْقًا حَسَنَا اَيْوَا تَدَاعُونَ رِزْقًا حَسَنَا اور اچھے رزق کو چھوڑ دیتے ہو تو دیکھا یہاں فیل محضوف ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّا هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ اِنَّمَا تَحْرُمُ عِنْدَا أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اِذَا غَلَطْ وَشْتَدَّتْ وَقَضَفَتْ بِالزَّبَتْ کہ یہ والے مشروبات جو ہیں یہ امام ابو حنیفر حمالا کے نزدیک حرام ہیں کب اذا غلط جب ان میں جوش آجائے جب اوبال آجائے وَشْتَدَّتْ اور یہ تیز ہو جائیں نشاور ہو جائیں وَقَضَفَتْ بِالزَّبَتْ اور یہ جھاگ پھینکیں تو جھاگ پھینکنے کی شرط وہ لگاتے ہیں سب میں وَعِنْدَهُمَا يَكْفِلِ اشْتِدَادُ کہ اس کا تیز ہونا کافی ہے کما فِالخَمْرِ جیسے کس کے اندر تھا خمر کے اندر تھا تو یاد رکھئے یہ جب ان میں اوبال آتا ہے اس سے نشے کی ابتداء ہوتی ہے اور پھر جب اس میں تیزی آتی ہے شدت آتی ہے تو نشا تیز ہو گیا اور جب اس میں جھاگ آنے لگے تو نشا اپنی انتہا کو پہنچ گیا لہذا امام صاحب فرماتے ہیں کہ شرعی احکام اور شرعی حد اس وقت لگائی جائے گی جب کوئی چیز اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو انتہا درے کی نشاور ہو گئی اب کوئی پیے گا تو اس پر کیا جاری ہوگی حد جاری ہوگی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں اس کا تیز ہونا اور نشاور ہونا ہی کافی ہے تو کہتیں وعندہما یک فل اشتداد کما فل خمری کہ اس کا تیز ہونا ہی کافی ہے جیسے کہ خمر میں تھا وحرمت الخمر اقوی اور شرعب کی حرمت سب سے قوی ہے فیکفر مستحل لہا فقط پس اس کے مستحل کو کافر قرار دیا جائے گا صرف اگر کوئی اطلاع کو یا نقیع تمر یا نقیع زبیب کو حلال سمجھتا ہے تو اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان چیزوں کی حرمت اجتہادی ہے اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے بعض فقہان نے ان کو حرام قرار دیا اور بعض نے حرام قرار نہیں دیا تو ان کی حرمت کم درجے کی ہے جبکہ شراب کی حرمت سب سے قوی سب سے آلہ درجے کی ہے اور نیز میں نے بتلا دیا کہ شراب کا کوئی ایک قطرہ بھی پی لے گا اس پر حد جاری ہوگی جبکہ باقی مشروبات میں جب تک نشہ نہ چڑ جائے کسی کو اس وقت تک اس پر حد جاری نہیں ہوگی نیز شراب کی جو نجاست ہے وہ نجاست غلیظہ ہے نجاست غلیظہ ہے جبکہ یہ باقیوں کی نجاست میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں نجاست غلیظہ ہے اور بعض کہتے ہیں نجاست خفیفہ ہے تو کہتے ہیں وَحُرْمَتُ الْخَمْرِ اَقْوَى شراب کی حرمت سب سے قوی ہے فَيُكَفْرُ مُسْتَحِلُّهَا فَقَدْ پس صرف اسی کو حلال سمجھنے والے کو کافر قرار دیا جائے گا وَحَلَّ الْمُسَلَّسُ الْعِنَبِيُّ مُشْتَدَّا اور حلال ہے مُسَلَّسِ عِنَبِيُّ مُشْتَدَّا جب تیئے وہ تیز ہو اس حال میں کہ وہ تیز یعنی نشاور ہو اب اس کا طریقہ بتلا رہا ہے مُسَلَّسِ عِنَبِي بناتے کیسے ہیں کہتے ہیں اَيُتْبَخُمَّا الْعِنَبِي پکایا جاتا ہے انگور کے پانی کو حَتَا يَزْحَبَ سُلُسَاہُ یہاں تک کہ اس کے دو سلس خوشک ہو جاتے ہیں کتنے سلس کتنا رہ گیا ایک سلس رہ گیا تو یہ معنی ہے حَتَا يَزْحَبَ سُلُسَاہُ اس کے دو سلس خوشک ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں وَبَقِيَ سُلُسُهُ اور ایک سلس باقی رہ گیا سُمَّ يُوزَعُ پھر اس کو رکھ دیا جاتا ہے حَتَا يَغْلِيَ وَيَشْتَدَّ وَيَقْزِفَ بِالزَّبَدِ یہاں تک کہ اس میں اُبال آتا ہے اور یہ تیز ہو جاتا ہے وَيَقْزِفَ بِالزَّبَدِ اور یہ جھاگ پھینکنے لگتا ہے ایک سورت کچھ پکایا دو تیہائی خوش کر دیا دو تیہائی ہے اس سے زیادہ اور پھر رکھ دیا یہاں تک کہ اس میں اُبال آیا تیز ہو گیا اور جھاگ دینے لگا دوسری سورت وَقَزَائِنْ صُبَّ فِيْهِ الْمَاؤُ اگر اس کے اندر پانی بہا دیا جائے یعنی پانی ملا دیا جائے حَتَّا يَرُقَّا یہاں تک یہ پتلا ہو جائے کیا ہو جائے پتلا ہو جائے یعنی بھئی پہلے پکایا پکا کر دو تیہائی خوش کر لیا اب جو ایک تیہائی رہ گیا وہ بڑا گاڑا ہے اب اس میں پھر پانی ملایا اور پھر اس کو اب تھوڑا سا اور پکا لیا تاکہ کچھ پتلا رہے پہلے جیسا گاڑا نہ رہے اب تھوڑا سا اور پکایا اور پھر اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس میں جوش آیا تیز ہو گیا یہ اور یہ جھاگ دینے لگا تو یہ سب کیا ہیں مسلس عین ابی کی مختلف صورتیں ہیں تو کہتے ہیں وَقَدَاِنْ صُبَّ فِيْهِ الْمَاؤُ اور اسی طرح اگر اس کے اندر پانی بہا دیا جائے پانی ڈال دیا جائے حتہ یا رکہ یہاں تک یہ پتلا ہو جائے بعد ما دہبا سلوسا ہو بعد اس کی کہ جبکہ اس کا سلوس تحلیل ہو چکا تھا دو سلوس دو سلوس تحلیل ہو چکا ہے خوشک ہو چکا ہے اس کے بعد اس میں کیا ملایا گیا پانی ملایا گیا پھر اس کو تھوڑا سا پکایا گیا پھر اس کو چھوڑ دیا گیا یہاں تک اس نے جوش مارا اور یہ تیز ہو گیا اور جھاگ دینے لگا وَإِنَّمَا حَلَّ الْمُسَلَّسُ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ کہتے ہیں یہ مسلس عینبی صرف شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک حلال ہے خلافاً لِمُحَمَّدٍ وَمَالِكٍ وَشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ باقی یہ تینوں عائمہ کے نزدیک یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے وَنَبِيزُ التَّمْرِ وَالزَّبِي بِمَتْبُوخًا اَدْنَا تَبْخَتِن اور اسی طرح کھجور کی نبیز یہ بھی وہی بھئی کھجور کو کس میں ڈال دیا پانی میں ڈال دیا تو اس کو نبیزِ تمر کہتے ہیں کھجور کی مٹھاس آگئی اور زیادہ رکھیں گے تو پھر اس میں نشا جائے گا کوئی خاص طریقے سے رکھتے ہیں کہتے ہیں وَنَبِيزُ التَّمْرِ وَالزَّبِي بِمَتْبُوخًا اور کھجور اور کشمش کی نبیز مطبوخًا اس حال میں کہ اس کو پکایا گیا ہو ادنا تب خطین تھوڑا سا پکانا کشمش کی نبیز ہے اس کو تھوڑا سا پکا لیا یا کھجور کی نبیز ہے اس کو تھوڑا سا پکا لیا بھئی یاد رکھو وَنَبِيزُ التَّمَرِ اس کا عطف کس پر ہے پیچھے تھا وَحَلَّ الْمُسَلَّسُ الْعِنَبِي حَلَّ الْمُسَلَّسُ الْعِنَبِيُّ تو اس کا عطف اسی مسلس عِنَبِي پر ہے اور حلال ہے نبیز التمری تمر کی نبیز وَالزَّبِي بِي اور زبیب کی نبیز مطبوخًا ادنا تب خطین جبکہ ان کو تھوڑا پکایا گیا ہو بھئی نقیع التمر اور نقیع الزبیب وہ بھی یہی نبیز تھی لیکن ان کو پکایا نہیں گیا تھا وہاں تھا نیینی دونوں کیا ہوں کچھے ہوں کیا ہوں کچھے ہوں تو کہتے ہیں یہ بھی نبیز تمر اور زبیب جبکہ ان کو تھوڑا سا پکایا گیا ہو یہ بھی حلال ہیں وَإِنِشْتَدَّ اگرچہ یہ تیز ہو جائیں کیا ہو جائیں تیز ہو جائیں انہیں بھی نشا جائے اِذَا شُورِبَ جب پی جائے ماں وہ مقدار ماں سے کیا مراد ہے وہ مقدار ترجمہ پر نظر رکھنا وَإِنِشْتَدَّ اگرچہ یہ تیز ہو جائیں یہ حلال ہیں کب اِذَا شُورِبَ جب پی جائے ماں وہ مقدار لم يسکر جو نشا نہ دے جو مدہوش نہ کرے جب پی جائے اتنی مقدار جو نشا نہ دے اور بلا لہو وطرب بغیر لہو لعیب اور بغیر مستی کے لہو لعیب اور مستی کا ارادہ نہ ہو بلکہ طاقت کے لئے یا دوا کے طور پر کوئی پی رہا ہو پھر حلال ہے ویسے حلال نہیں ہے یہ سب کے اندر قید ہیں یہ جو حلال شرابیں آ رہی ہیں یہ بھی زیادہ پیئیں تو ان میں بھی نشا ہے تیکھ ان سب کے اندر قید ہے کہ لہو لعیب یعنی اور مستی کی نیت سے نہ پیئے بھئی تفریح وغیرہ اور مستی کی نیت سے نہ پیئے بلکہ قوت حاصل کرنے کے لئے پیئے ان میں قوت بھی تھی بہت زیادہ قوت تھی اور آج کل تو قوت کی بہت چیزیں ہیں قدیم زمانے میں تو اتنی چیزیں نہیں تھیں تو کوئی بیمار ہوتا کمزور ہوتا اس کو یہ چیزیں پلائی جاتی تھیں لیکن بطلہ ہے اتنی مقدار جسے نشاہ نہ ہو اور نیز لہو لعیب اور مستی کی نیت بھی نہ ہو یہ معنی ہے کہ اذا شوربا ما لم یسکر بلا لہویں وطربیں کہ جب اس کو پیا جائے اتنی مقدار جسے جو نشاہ نہ دے اور بغیر لہو لعیب اور بغیر مستی کے ہو اے انما تحلو ہاتھی الاشربت اذا شوربا ما لم یسکر یہ شرابیں خلال ہیں جب پی جائے اتنی مقدار جو نشاہ جو مدہوش نہ کرے اور باقی آخری پیالہ جو مدہوش کرنے والا ہے حرام ان اتفاقا وہ بالاتفاق حرام آخری پیالہ آخری پیالہ بالاتفاق حرام ہے مطلب مثلا بھئی نبیز تمر کسی نے تیار کی اور وہ تیز بھی ہو گئی اور اس نبیز تمر کے اگر کوئی دو پیالے پیئے تو اس کو نشاہ نہیں چڑھتا لیکن تین پیالے پی لے تو اس کو وہ مدہوش ہو جاتا ہے اس کو نشاہ چڑھ جاتا ہے تو دو پیالے تو پینا حلال اور وہ جو آخری تیسرا پیالہ ہے جو نشاہ کرنے والا ہے وہ بالاتفاق کیا ہے حرام ہے یہ معنی ہے ام مل قدح الاخیرو اور آخری پیالہ یعنی آخری جام جو ہے وہو المسکرو اور وہی جو نشاہ آور ہے مدہوش کرنے والا ہے حرامن اتفاقن وہ بالاتفاق حرام ہے وشرطہو اور شرط یہ ہے اینیا شربا لا لقصد اللہوی والطربی کہ وہ اس کو لہو لعب اور مستی کی نیت سے نہ پیئے بل لقصد التقوی بلکہ طاقت حاصل کرنے کے ارادے سے پیئے قوت کی ارادے سے پیئے والخلیطان خلیطان یہ بھی حلال ہے بھئے اس کا بھی عطف اسی پر ہے حل المسلس العنبی ونبیز التمر والزبیبی اور والخلیطان والخلیطان اور خلیطان یہ بھی کیا ہے حلال ہے وَهُوَ اَنْ يُجْمَعَ بَيْنَمَا التمر والزبیبی اور وہ یہ کہ جمع کیا جائے خجور کے پانی کو اور کشمش کے پانی کو وَيُطْبَخَ اور اس کو تھوڑا سا پکا لیا جائے وَيُطْرَقَ اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے اِلَا اَنْ يَغْلِيَا وَيَشْتَدَّ یہاں تک وہ جوش مارے اور وہ تیز ہو جائے تو یہ جو ہے يَحِلُّ بِلَا لَهُوٍ وَتَرَبٍ یہ بھی حلال ہے لیکن بغیر لہو اللعیب اور بغیر مستی کے وَنَبِيزُ الْعَسْلِ وَالْتِينِ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالذُورَةِ وَإِلَّمْ يَطْبَخْ بِلَا لَهُوٍ وَلَا تَرَبٍ اس کا بھی اسی پر عطف ہے حلال ہے نَبِيزُ الْعَسْلِ شہد کی نبیز وَالتِينی تین انجیر بھئی انجیر جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اس کی نبیز وَالْبُرِّ بُرْگَنْدُمْ کو کہتے ہیں بھئی اور گندم کی نبیز وَالشَّعِيرِ اور جو کی نبیز جو وَالزُورَةِ زورہ میں راہ پر شد نہ پڑنا بھئی راہ تخفیف کے ساتھ ہے زورہ زورہ مکعی کو کہتے ہیں مکعی بھئی تو مکعی جس کو جوار بھی کہتے ہیں ان سب کی نبیزیں حلال ہیں وَإِلَّمْ يَتْبَخْ اگرچہ ان کو پکایا نہ جائے اگرچہ ان کو پکایا نہ جائے پھر بھی ان کی نبیزیں حلال ہیں بِلَا لَحْوِنْ وَلَا طَرَبٍ لیکن وہی شرط ہے کہ بغیر لَحْوَ لَعِبْ اور بغیر مستی کے ہوں وَخَلُّ الْخَمْرِ اس کے بھی اسی پرعطف ہے اَيْحَلَّ خَلُّ الْخَمْرِ حلال ہے شراب کا سر کا وَلَوْ بِعِلَاجٍ اگرچہ کسی عمل کے ذریعے ہو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شراب کو ویسے بھی کچھ عرصہ رکھا جائے تو وہ کس میں بدل جاتی ہے پھر سر کوئی خاص طریقے سے دھوپ میں رکھتے ہوں گے یا کچھ کرتے ہوں گے تو وہ کس میں بدل جاتی ہے سرکے میں اور یا اس میں نمک وغیرہ ڈالیں تو بھی وہ سرکے میں بدل جاتی ہے تو علاج سے مراد ہے اپنا عمل آدمی اپنے عمل یعنی نمک وغیرہ ڈال کر بقاعدہ اس کو خود سرکے میں بدل دے اور ایک ہے خود بخود بدلنا امام شافر ہم اللہ کیا فرماتے ہیں اگر خود بخود بدلے تو پھر اس میں ان کے دو قول ہیں ایک قول میں ہے کہ پھر حلال ہے وہ سرکہ اور دوسرا قول ہے کہ وہ سرکہ بھی حلال نہیں اور اگر کسی نے اپنے عمل کے ذریعے اس کو شراب کو سرکے میں بدلا تو اس کے بارے میں ان کا ایک ہی قول ہے کہ یہ حلال نہیں یہ جائز نہیں وہ حلال نہیں ہے تو ہمارے نزدیک حلال ہے خل الخمری شراب کا سرکہ حلال ہے وَلَوْ بِعِلَاجِنْ اگرچہ علاج یعنی عمل اپنے عمل کے ذریعے ہو یعنی وہ شراب سے جو سرکہ بنا ہے اگرچہ وہ اپنے عمل کے ذریعے ہو اے بِعِلْقَائِشَئِنْ فِيهِ یعنی اس میں کسی چیز کے ڈالنے کے ذریعے ہو وَهَازَ احترازُ عُنْ عَنْ قَوْلِ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ اور یہ احتراز ہے دراصل امام شافی رحم اللہ کے قول سے فَإِنَّ التَّخْلِيلَ اِذَا كَانَ بِعِلْقَائِشَئِنْ لَا يَحِلُّ الْخَلُّ قَوْلًا وَاحِدًا اس لیے کیونکہ تخلیل یعنی سرکہ بنانا اِذَا كَانَ بِعِلْقَائِشَئِنْ جب وہ کسی چیز کے ڈالنے کے ذریعے ہو تو لَا يَحِلُّ الْخَلُّ تو سرکہ حلال نہیں ہے قَوْلًا وَاحِدًا ان کا ایک ہی قول ہے اس بارے میں وَإِنْ كَانَ بِعِلْقَائِشَئِنْ اور اگر سرکہ جو بنا وہ بغیر کسی چیز کے ڈالے خود بخود بن گیا ہے فَفِيهِ قَوْلَانِ لَهُ تو اس بارے میں ان کے دو قول ہیں بات سمجھ میں آگئے وَالْإِنْتِبَازُ فِي الدُّبَّائِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْنَقِيرِ اور انتباز کا معنی ہے نبیز بنانا نبیز بنانا اور نبیز بنانا فِي الدُبَّائِ دُبَّا کے اندر وَالْحَنْتَمِ اور حَنْتَمْ کے اندر وَالْمُزَفَّتِ اور مُزَفَّتِ کے اندر اور نقیر ان نقیر یہ سب بھی جائز ہیں اس کے انتباز کا عطف بھی اسی ماقبل پر ہے اَيْحَلَّ الْإِنْتِبَازُ حلال ہے نبیز بنانا دُبَّا حَنْتَم مُزَفَّت اور نقیر میں اب یہ کس کس دُبَّا کسے کہتے ہیں بھئی یہ برطنوں کے نام ہیں ان سب میں نبیز بنانا حلال یہ وہ برطن ہیں جن میں کفار جو ہیں زمانہ جاہلیت میں ان کے اندر وہ شرابیں بناتے تھے یہ نشاور مشروبات بناتے تھے تو ابتداء میں ان کے استعمال سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تاکہ لوگوں کی دلوں میں خوب شراب اور نشاور چیزوں کی نفرت آ جائے اور پھر جب عرصہ گزر گیا تو پھر اس کے بعد ان کے استعمال کو جائز قرار دے دیا اس لئے کہا کہ اب ان کا استعمال جائز ہے ان کے اندر نبیز بنانا جائز ہے تو کہتے ہیں نبیز بنانا حلال ہے دُبَّا کے اندر حنتم کے اندر مضافت اور نقیر کے اندر بھئی یہ کن کو کہتے ہیں خود بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں دُبَّا جو ہے وہ قدو کو کہتے ہیں دُبَّا اور قرعن ایک ہی قدو کے نام ہیں بھئی دُبَّا کس کو کہتے ہیں قدو بھئی آپ نے چھے نہیں دیکھا ہوگا آپ کے ہاں یہ گھیا قدو ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن بعض علاقوں میں یہ قدو بہت بڑے بڑے قدو ہوتے ہیں بھئی میں نے بھی خود بھی دیکھے ہیں اور یہ یوں سمجھیں آج کل یہ ڈیڑھ لیٹر ڈیڑھ لیٹر کی بوتل بھی چھوٹی ہے اس سے بھی بڑے بلکہ اس کو بھی یعنی موٹائی بھی بڑھا دیں لمبائی بھی اس کی بڑھا دیں اتنے بڑے بڑے قدو ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑے ہوں بہت سمجھ میں آگئی میں نے تو سب نہیں دیکھے لیکن اتنے بڑے تو میں نے بھی دیکھے ہیں تو اس سے بھی بڑے ہوں گے تو وہ قدو دیکھو وہ دو ڈھائی لیٹر جیسی بوتل بن گئی اب اس کو کیا کرتے تھے وہ لوگ سر اس کا کا کاٹتے اور اور اس کے اندر سے گودہ سارا نکال لیتے تھے تو اب اس کا چھلکہ رہ گیا پھر اس کو خوشک ہونے دیتے تھے تو یہ چھلکہ اس کا بڑا سخت ہوتا تھا تو یہ ایک بوتل نومہ دیکھو برتن بن گیا اس میں وہ شراب وغیرہ نشا اور مشروبات بناتے تھے تو اس کو دبا کہتے ہیں تو کہتے ہیں الدباء القرع دباء جو ہے وہ قدو ہے والخنتم ہنتم جو ہے الجرط الخزراء وہ سبز مٹکا ہے سبز رنگ کا کوئی گھڑا یا مٹکا ہوتا تھا اس پر خاص قسم کا بناتے تھے اس پر سبز رنگ ہوگا اور چیز کچھ لگاتے ہوں گے اس کے اندر وہ شراب بناتے تھے تو اس کو ہنتم کہتے والمزفت مزفت جو ہے الظرف المطلی بزفت ایل قیری الظرف وہ برطن وہ ظرف وہ برطن المطلی مطلع اطلی کا معنی ہے پالش کرنا کسی چیز کے پر کوئی چیز ملنا لگانا تو وہ برطن المطلی جس پر پالش کی جاتی تھی یہ جس کے اوپر لگایا جاتا تھا کیا چیز بزفت زفت جو ہے یہ تارکول کو کہتے ہیں تارکول لک جسے آج کل سڑکیں بنتی ہیں آپ دیکھتے ہیں بھئی وہ جس کو خوب گرم کیا جاتا ہے اور وہ پتلا ہو جاتا ہے پھر اس کو سڑک پر لگا دیا جاتا ہے یہ پتھر وغیرہ کے ساتھ تو وہ جو اس کو زفت کہتے ہیں اسی طرح اس کا ایک نام قیر بھی ہے بزفت ایل قیری زفت سے کیا مراد ہے قیر وہی تارکول بھئی تارکول تو یہ کوئی خاص مثالہ وہ تارکول یا تارکول جیسا کوئی مثالہ ہوتا تھا جس کو اس برطن پر مل دیتے تھے خوب اچھی طرح تاکہ اس میں سراخ وغیرہ بلکل بند ہو جائیں اور وہ اس کو پھر وہ مزفت کہتے تھے اور اس کے اندر وہ پھر نشاور مشروبات تیار کرتے تھے تو کہتے ہیں والمزفت ازارف المطلی یو بززفت وہ زرف جس کے اوپر لگایا گیا ہو زفت کو یعنی قیر یعنی تارکول کو والنقیر نقیر کسے کہتے ہیں کہتے ہیں ازارف خودی ہوئی لکڑی سے بنا ہو بھئی بعض اوقات یوں کرتے ہیں کہ لکڑی جو ہے ذرا بڑی لکڑی لے کر اس کے اندر خودائی کر کے پیالہ نمہ شکل اس کی بنا لیتے تھے اور اس کے اندر پھر وہ نشاور مشروب تیار کرتے تھے تو اس کو نقیر کہتے تھے تو کہتے ہیں ازارف الَّذی یکون مین الخشب المنقوری خشب لکڑی کو کہتے ہیں منقور جس کو کھودا گیا ہو کھودائی کی گئی ہو جس کی تو وہ برطن جو کہ کھودی ہوئی لکڑی سے بنایا گیا ہو اعلم انہا ذہی الظرو فکانت مختصتا بالخمر کہ یہ والے جو برطن تھے یہ خاص تھے شراب کے ساتھ فَإِذَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ جب شراب حرام قرار دی فَإِذَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ جب شراب کو حرام قرار دے دیا گیا تو حرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال ہا دہی الظرو تو حضور علیہ السلام نے ان برطنوں کے استعمال کو بھی حرام قرار دے دیا حرام قرار دے دیا کیوں کہتے ہیں اِمَّا لِأَنَّ فِي استعمالِهَا تَشَبُّهًا بِشُرْبِ الْخَمْرِ اس لیے کیونکہ ان برطنوں کے استعمال میں شراب پینے کے ساتھ مشابہت تھی اس لیے حضور نے منع فرمایا یا وَإِمَّ یا اس وجہ سے کہ وَإِمَّا لِأَنَّ هَذِهِ ظُرُوفَ کَانَ فِيهَا اَسْرُ الْخَمْرِ کہ ان برطنوں کے اندر شراب کا اثر تھا کیونکہ لوگ ان میں شراب بناتے تھے تو ان میں کیا تھا شراب کا اثر تھا شاید اس لیے حضور نے منع فرمایا تو اس لیے حضور نے منع فرمایا فَلَمَّا مَذَت مُدَّت ان پاس جب کچھ مدت گزر گئی عباح النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال ہا ذِهِ الظُّروف تو حضور علیہ السلام نے ان برطنوں کے استعمال کو مباح قرار دے دیا استعمال ہا ذِهِ الظُّروف فَإِنَّ اَثَرَ الْخَمْرِ قَدْ زَالَ عَنْهَا اس لیے کیونکہ شراب کا اثر ان سے ختم ہو گیا تھا کافی وقت گزر گیا تھا وہ تو اثر ختم ہو گیا وَأَيْزَنْ فِي بْتِدَاءِ تَحْرِيمِ شَئِن يُبَالَغُ وَيُشَدَّدُ اور نیس اس لیے بھی کسی چیز کو حرام قرار دینے کے آغاز میں يُبَالَغُ وَيُشَدَّدُ مُبالغہ کیا جاتا ہے اور سختی کی جاتی ہے لِيَتْ رُكَهُ النَّاسُ مَرَّةً تاکہ لوگ اس کو ایک مرتبہ چھوڑ دیں یعنی پورے طور پر فَإِذَا تَرَقَ النَّاسُ وَاسْتَقَرَّ الْأَمْرُ پس جب لوگ اس کو چھوڑ دیں اور معاملہ قرار پکڑ لے یعنی معاملہ ٹھیک ہو جائے تو يَزُولُ ذَلِكَ تَشْدِيدُ بَعْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ تو پھر وہ سختی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے مقصد حاصل ہو جانے کے بعد سورة سمجھ میں آرہی ہے وَكُورِهَ شُرْبُ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ دُرْدِي الْخَمْرِ دُرْدِي کہتے ہیں شراب کی جو میل کچیل ہے شراب مٹکے میں رکھی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو میل کچیل ہوگا وہ آہستہ آہستہ نیچے تہ میں بیٹھ جائے گا اب مٹکے میں سے شراب تو ساری ختم ہو گئی لیکن نیچے وہ کچھ میل کچیل جس کو تل چھٹ بھی کہتے ہیں تو وہ شراب کی میل کچیل باقی رہ گئی کیا اس شراب کی میل کچیل کو پینا جائز ہے جزا ہیں اور جیسے شراب کی تھوڑی مقدار بھی کیا تھی حرام تھی تو یہ بھی حرام ہے اور اسی طرح بعض پھر عورتیں اس کے لئے کنگی کرتی ہیں کنگی پر لگا کر بالوں میں لگاتی ہوں گی کچھ بالوں میں چمک دمک آ جاتی ہوگی تو کہتے ہیں وہ بھی حرام ہے کیونکہ آپ کو ہم نے بتلا دیا کہ شراب سے نفع اٹھانا حرام ہے تو کہتے ہیں وَكُورِحَ شُرْبُ دُرْدِي الْخَمْرِ اور مکروح ہے شراب کی مل کچیل کو پینا وَلْإِمْتِشَاطُ بِهِ اور اس کے لئے کنگی کرنا کہتے ہیں المراد بالکراہت الحرمت کہتے ہیں مطن میں تو ہے نا کوریہ کوریہ مکروح ہے کہتے ہیں کراہت سے مراد حرمت ہے مکروح نہیں ہے بلکہ حرام تو کہتے ہیں کراہت سے مراد جو ہے حرمت ہے لِأَنَّ فِيْهِ اَجَزَى الْخَمْرِ کیونکہ اس کے اندر شراب کے اجزاء ہیں تو بھئی پھر جب حرام ہے تو مکروح کیوں کہا کہتے ہیں اِلَّا نَهُ زَكَرَ لَفْضَ الْكَرَاهَتِ لَلْحُرْمَتِ مَاتِن نَيْ قَرَاهَت کا لفظ ذکر کیا حرمت کا لفظ ذکر نہیں کیا لِعَدَمِن نَسِّ الْقَاطِعِ فِيهِ کیونکہ اس کے بارے میں کوئی قطعی نص موجود نہیں ہے کسی نص میں باقاعدہ اس خمر کی ملکوچیل کا ذکر باقاعدہ نہیں ہے اس لئے وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ بِلَا سُكْرِن اور حد بھی نہیں لگائی جائے گی اس شراب کی ملکوچیل کوئی پینے والے پر بِلَا سُكْرِن بغیر نشے کے اگر کوئی ملکوچیل پیتا ہے شراب کی تو ایک قطرہ بھی کوئی پی لے اس پر حد جاری ہوتی ہے لیکن یہ دردی خمر پینے والے پر حد جاری نہیں ہوگی جب تک نشہ نہ ہو جائے ہاں اب اگر نشہ ہو گیا پھر اس پر بھی حد جاری کی جائے گی تو کہتے ہیں وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ بِلَا سُكْرِن اور حد جاری نہیں کی جائے گی اس کے پینے والے پر بغیر نشے کے فَإِنَّ فِي الْخَمْرِ اِنَّمَا يُحَدُّ بِشُرْبِ الْقَلِيلِ اس لیے کیونکہ شراب کے اندر حد لگائی جاتی ہے تھوڑی مقدار پینے پر بھی لِأَنَّ قَلِيلَ الْخَمْرِ يَدْعُوْئِ الْقَسِيرِ اس لیے کیونکہ شراب کی تھوڑی مقدار جو ہے وہ دعوت دیتی ہے وہ لے جاتی ہے کسیر کی طرف تھوڑی مقدار شراب بھی جو پیے گا وہ اس کو کس طرف لے جائے گی کسیر کی طرف کیوں وجہ میں نے ذکر کر دی کیا وجہ لیک تو لذت دوسرا وہ پتلی ہوتی ہے اور وہ بوجھ نہیں بنتی پینا تو وہ اس میں تھوڑی سی پیے گا لذت محسوس ہوگی دل کرے گا اور پیوں اور پیوں بھر صورت سمجھ میں آگئی تو شراب میں تھوڑی مقدار بھی وہ دعوت دیتی ہے کسیر مقدار کی طرف وَلَا كَزَالِكَ فِي دُرْدِي لیکن دُرْدِي خَمَرْ میں یعنی شراب کی مل کچھ ایل میں ایسا نہیں ہے یعنی اس کی تھوڑی مقدار پیے تو وہ زیادہ کی طرف دعوت نہیں دیتی تو جب وہ شراب کی طرح نہیں ہے فَعْتُ بِرَتْ حَقِيقَتُ السُّكْرِ تو وہاں پر حقیقت سکر کا اعتبار کیا گیا شراب دیکھو شراب کا ایک قطرہ بھی حرام کیونکہ ایک قطرہ دعوت دے گا ایک گھونٹ پی لے اور ایک گھونٹ دعوت دے گا کہ ایک جام پی لے اور ایک جام دعوت دے گا کہ دو جام پی لو تو شراب کی تھوڑی مقدار کس کی طرف دعوت دے رہی ہے زیادہ مقدار کی طرف لہٰذا شراب میں ایک قطرہ پینے والے پر بھی حد جاری ہوگی لیکن دردیہ زید ایسے نہیں ہے اس میں تھوڑی مقدار زیادہ مقدار کے پینے کی طرف دعوت دینے والی نہیں جب یہ خمر جیسی نہیں تو لہٰذا اس کو خمر والا حکم بھی نہیں دیا خمر میں تو ایک قطرے پر بھی حد تھی یہاں ایک تھوڑی مقدار پر حد نہیں تو یہاں پر حقیقت نشے کا حقیقت مدھوشی کا اعتبار کیا گیا صرف پینے کا اعتبار نہیں بلکہ حقیقت مدھوشی کا یعنی حقیقتاً جب وہ مدھوش ہو جائے نشہ چڑ جائے تو اب اس پر حد جاری ہوگی اس سے پہلے حد جاری نہیں لیکن یہ معنی نہیں کہ اس سے کم اقلار پینا جائز ہے پہلے ہی بتلا دیا کہ تھوڑی مقلی در دیئے زید بھی کیا ہے حرام ہے بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام چلیے جی اللہ آپ سب کو بڑا علم بنائے اللہ